اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کہانین لسنرز آج میں ایک کمپلیٹ نوول کے ساتھ حضر خدمت ہوں جس کا نام ہے سبھی کھوٹ من کے تھے اس کی رائٹر ہیں صدرہ حیات چلیے چلتے ہیں نوول کی جانب ماہرانہ انداز میں اپنے چہرے کے نقوش نکھارتی وہ مگنسی تھی وہ ہر کام یک سوئی سے کرنے کی عادی تھی پندرہ منٹ میں میک اپ کر لینے کے بعد وہ لباس تبدیل کرنے کی غرض سے ٹریسنگ روم میں چلی گئی اگرچہ وہ کل ہی بزنس ٹور سے لوٹی تھی مگر اپنی تھکن کو پسے پوچھ ڈالتی وہ اس کے ایک پار کہنے پر ہی مان گئی تھی آج کوئی سپیشل دینر تھا جس کے لیے وہ دل لگا کر تیار ہوئی تھی اگلے تیس منٹ میں اپنی تیاری مکمل کرتی وہ قداور آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنے لگی اس نے گہرے سیاہ رنگ کا پیپلم پہن رکھا تھا جس پر سلور رنگ کے ریشم اور نگوں کا کام تھا ساتھ میں سیاہ سٹریٹ ٹراؤزر تھا دوپٹہ بڑے سٹائل سے کونیوں پر رکھا ہوا تھا بالوں کو سلیقے سے جھوڑے میں باندھ رکھا تھا اس کی دودھیا رنگت پر سیاہ رنگ گویا لشکاریں مار رہا تھا ساتھ میں پہنی دائمنڈ کی جولری نے چار چاند لگا دیئے تھے کمری کی ہر شے جیسے اس کے روشنیاں بکھیرتے روپ کو سراہ رہی تھی باہر سے آتی گاڑی کے ہارن کی آواز پر اس کے لبوں پر دل آویز مسکراہت پھیل گئی موسم سرما کی اوائل راتیں اور ساتھ میں چلتی تھنڈی ہوائیں رات کے اس وقت اسلام آباد کی سڑکوں پر پھرنا کسی امتحان سے کم نہیں تھا بائیک کالونی کے باہر کھڑی کر کے وہ کب سے چک پھیریاں کھا رہا تھا نیلی پتلون کے اوپر گہرے سرخ رنگ کی ہلکی سی جیکٹ پہن رکھی تھی جو موسم کی مناسبت سے نا کافی تھی مگر جتنی دیر سے وہ کالونی میں ہوا ہو رہا تھا اسے موسم کی شدہ تک محسوس نہیں ہو رہی تھی تیز قدموں سے چلتے رہنے کی وجہ سے سانس پھول گیا تھا سر پر رکھی پیک کیپ عادتاً اُلٹی پہن رکھی تھی موبائل کے آواز پر اس نے پتلون کی جیپ میں ہاتھ ڈال کر موبائل نکالا اسکرین پر نام دیکھ کر نا چاہتے ہوئے بھی فون اٹھا لیا تجھے پتہ بھی ہے میں ڈیوٹی پر ہوں اس وقت میں تیری کہانیاں نہیں سن سکتا فون رکھ ہو سکتا ہے کلائنٹ کا فون آ جائے سامنے گیٹ پر مطلوبہ نام پڑھ کر اس کی جان میں جان آئی بیل بجانے پر ایک خاتون نے دروازہ کھلا اسلام علیکم اٹیلیانو پیزا آپ کی ٹیلیوری تھی اس نے پیشاورانا مسکراہٹ چہرے پر پھیلائی ساتھ ہی ہاتھ میں پکڑا شوپر آگے بڑھایا ہاتھوں ان نے خشم کی نظروں سے اسے کھورا ہم نے کوئی پیزا نہیں مانگوایا اور کھٹاک سے دروازہ بند ہو گیا وہ حقا بکا کھڑا رہ گیا اندر سے کسی بچے کی آواز آئی تھی ماما آج تو پیزا کھا لینے دیں پیز ماما وہ باہر کھڑا ہے ہر دوسرے دن تم لوگوں کو باہر سے کھانا کھانا ہوتا ہے اندر سے آتی آوازیں سن کر اسے کچھ حوصلہ ہوا کچھ دیر کے مذاکرات کے بعد دروازہ کھلا انکل پیزا دے دیں اس سے پہلے کہ ماما کا ارادہ بدل جائے شرارتی مسکراہت والے بچے نے پیسے اس کی جانب پڑھائے بٹا پتہ درست لکھوایا کریں اور فون بھی اٹھا لیا کریں مجبورا پیشاورانہ مسکراہت سجائے وہ کہنا نہ بھولا اگلے بیس منٹ اسے کالونی سے نکلنے میں لگ گئے ابھی اسے بائک کا بھی کچھ کرنا تھا فاران بتا بھی دیں ڈینر کس کی طرف سے ہے اس کی جانب رکھ موڑے بیٹھی وہ اسے گاڑی چلاتے ہوئے دیکھ رہی تھی جو سیاہ رنگ کے سوٹ میں بہت شاندار لگ رہا تھا گاڑی کے ہیٹنگ سسٹم نے باہر کی خنکی کے احساس کو مٹا دیا تھا اس کے دمکتے چہرے پر نکاح ڈالتا وہ مسکرایا ازر نے ڈینر دیا ہے سرپرائز ہے جا کر ہی معلوم ہوگا ہم پھر تو یقیناً اس کی کوئی بڑی بسنس ٹیل فائنل ہوئی ہوگی ازر فاران کا قریبی دوست تھا جو اکثر اسی طرح کے ڈینر پلان کرتا رہتا تھا اگلے آدھے گھنٹے میں وہ ہوتل کی پارکنگ میں بہت چکے تھے گاڑی لوگ کر کے وہ ہم قدم چلتے اندر کی جانے پڑھے ہال کی آرائش منفرد اور خوبصورت تھی اس کے لبوں پر بے ساختہ توصیفی جملے آگئے واؤ امپریسف فاران محس مسکرا دیا پورا ہال ان کے دوستوں اور جاننے والوں سے پھرا ہوا تھا اس سے پہلے کہ وہ کسی سے ملتی سامنے سے ارسر اور صلح مسکراتے ہوئے قریب آئے ویلکم پارٹی کے چیف گیسٹ تو اب آئے ہیں آج کی پارٹی کچھ زیادہ ہی سپیشل لگ رہی ہے ارینجمنٹ بہت یونیک ہے اس نے تعریف کی ہا ہا یعنی فاران پاس ہو گیا ارسر کے بولنے پر اس دن نا سمجھی سے فاران کو دیکھا فاران جواباً وہ اس کا ہاتھ تھامیں ٹیبل تک لے آیا جس پر بے شمار ممبتیاں جل رہی تھی اور ان کے بیچ پڑا سا کیک ان کا منتظر تھا ہیپی پرسٹ پیڈنگ اینیورسری اس کے کان کے پاس گنگنایا جو حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات لیے کھڑی تھی اسی وقت فاران نے ایک ٹیبل پر سے گلاس اٹھا کر اس پر چمچے سے آواز پیدا کر کے سب کو متوجہ کیا لیڈیز اینڈ جنٹلمن آج کی پارٹی میری اور انزہ کی فرسٹ پیڈنگ اینیورسری کے خوشی میں دی گئی ہے آپ سب کا شکریہ جو آج کی رات کو خوشکوار بنانے کے لیے اس پارٹی میں شریک ہوئے اونچی آواز میں بولتا وہ مسکرا کر اس کی جانب دیکھنے لگا یہ دعوت اور جو کچھ میری زندگی میں ہے وہ میری محبت میری بیوی میری انزہ کے لیے ہے اپنا بازو اس کے کندے پر پھیلائے اسے اپنے قریب کیا تالیوں کی گونچ پر اس کے آنکھیں چھک گئیں فاران کے سب کے سامنے پیار کے اظہار پر وہ ہمیشہ یوں ہی سرخ ہو جایا کرتی تھی ڈالنگ اچھا لگا سرپرائز اس کی کیفیت سے محسوس ہوتا وہ بولا امیزنگ ہر بار کی طہا اور میرا گفٹ وہ کچھ اور اس کے جانب چھکا تو وہ خائف سے پیچھے ہوئی فاران سب دیکھ رہے ہیں اچھا نہیں لگتا وہ ایسی ہی تھی اس معاملے میں اس کی خود اعتمادی کہیں جاس ہوتی وہ کیک فاران نے مسکراتے ہوئے کیک کٹنے کے لیے اس کا ہاتھ تھام لیا اسے فاران کا سرپرائز دینے والا انداز بہت پسند تھا وہ خود بھی اس کی زندگی میں کسی سرپرائز کی طرح آیا تھا وہ اس کی سالگیرہ کا دن تھا جب اس کی دوستیں لنج کے بہانے اسی ریسٹورنٹ میں لے گئیں جہاں وہ اکثر جاتی رہتی تھی وہاں انہوں نے چھوٹی سی برتے پارٹی ارینج کر رکھی تھی وہ بہت خوش ہوئی تھی اور بھرپور انداز میں انجوائی کر رہی تھی وہ دوستوں کے ساتھ مگن تھی جب ویٹر نے اسے سرک کلابوں کا خوبصورت سا بکے لا کر دیا وہ حیران ہو کر ویٹر کی نشاندہی پر اس میں اس کی جانب دیکھنے لگی جہاں شاندار پرسنیلیٹی بالا فاران سکندر بیٹھا تھا اس سے نظر ملنے پر وہ مسکرا دیا مگر وہ جواباً اپنی حیرت کو پیچھے تھکیلتی تیزی سے اٹھ کر اس کی میز تک آ گئی اس بکے کا کیا مطلب سمجھوں میں بکے اس کے سامنے پھینکتے سینے پر بازو لپیٹتے اسے کھورا جوس کا آخری گھونٹ لیتا وہ اس کے مقابلہ کھڑا ہوا یونیورسٹی کی سٹوڈنٹ ہیں سوک کلابوں کا مطلب تو آپ کو سمجھتی ہوں گی آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ مجھے ایسا تحفہ دیں وہ مسکرایا اس کی تہاں اس کی مسکراہت بھی سہر انگیز تھی میرے دل نے جو اکثر آپ کو یہاں دیکھتا ہے آج اس کی بیتابی حد سے بڑھ گئی تو مجھے یہ فرمائش ماننی پڑی اتنی بڑی بات کہہ کر وہ چلا گیا اور انزرد علاور کچھ تیر اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی تھی یہ کوئی اچمبھی کی بات نہیں تھی کہ ایک شخص اسے پسند کرنے لگا تھا وہ تھی ہی اتنی خوبصورت کہ کوئی بھی اس کی چاہ کر سکتا تھا لیکن اس کے انداز میں کچھ ایسا تھا کہ وہ چھٹک گئی تھی ان کی دوسری ملاقات سڑک پر ہوئی تھی انیورسٹی سے واپسی پر اس کی گاڑی خراب ہو گئی پاپا کے اسرار کے باوجود وہ ڈرائیور کو ساتھ نہیں لائی تھی اور اب بیچ سڑک پر پریشان کھڑی تھی فون کی بیٹری بھی ختم ہو چکی تھی تب اچانک اس کی گاڑی قریب آرکی اور نہ چاہتے ہوئے بھی انزا کو اس سے لفٹ لینی پڑی اپنے ڈرائیور کو اس کی گاڑی کی بھی ذمہ داری دے کر وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا اس دن وہ اس کی کافی کی آفر کو رت نہیں کر سکی تھی اور یوں ان کی دوستی اور محبت کا آغاز ہوا تھا جو جلد شادی کے فیصلہ کن مور تک پڑھنے بھیجنا چاہتے تھے فاران ان کو خاص پسند نہیں آیا تھا اور پھر اس کے خاندان میں کوئی نہیں تھا وہ اکیلا تھا جس کی وجہ سے وہ اس رشتے کے خلاف تھے وہ انزا سے چھ سال بڑا تھا اگرچہ یہ فرق زیادہ نہیں تھا پر وہ انہی دو باتوں کی بنیاد بنا کر انکار کر رہے تھے کہ کوئی تھوس وجہ بھی تو نہیں مل رہی تھی انکار کی وہ اس ٹیٹس میں بھی ان کے ہمپلہ تھا اس کی ساتھ بھی اچھی تھی پس انہیں وہ پسند نہیں آیا تھا انہوں نے انزا کے سامنے اور بھی آپشنز رکھے تھے مگر وہ محبت میں کچھ اس طرح سے گھائل ہو چکی تھی کہ ان کی ناراضی کے باوجود فاران سے شادی کرنا چاہتی تھی جس پر وہ آج بھی اس سے ناراض تھے اس سے ملتے رہنے کے باوجود وہ یہ بات فراموش نہ کر پاتے کہ اس نے ان کی ناپسندیدگی پر اپنی پسند کو فوقیر دی گھڑی میں ساڑھے دس کا وقت دیکھ کر وہ دل ملاتے ہوئے اپنی نشست سے اٹھے ہاتھ میں پکڑاک بارتے کر کے بغل میں دبایا رخ اس کے کمرے کی جانب تھا پہلے انہوں نے کمرے کے دروازے پر زور آسمائی کی مگر نتیجہ صفر اب انہوں نے آگے پڑھ کر اس کی رضائی کھینجی پر وہ تو جیسے گدھے کھوڑے بلکہ پورا استبل پیچ کر سو رہا تھا ناقدانہ نگاہوں سے اسے گھوڑنے کے ساتھ اس کا کندھا ہلایا سونے دینا بی بی جان رضائی کھینج تھے اس نے کروٹ بدلی بی بی جان نہیں یہ تمہارا باپ ہے کمال صاحب کی موجود کی کے احساس پر اس نے آنکھیں کھولی تو انہیں سر پر کھڑا کھورتے پایا بابا آپ کو پتا تو ہے ساری رات دیوٹی کرتا ہوں اسی لئے تھوڑا لیٹ اٹھتا ہوں چار بجے پھر دیوٹی کے لئے نکلنا ہوگا وہ خامخہ تفصیلات بتا رہا تھا جبکہ وہ اس کے معاملات سے واقع تھے آپا ناشتہ بنا رہی ہیں فوراں اٹھ جاؤ آپ چلیں میں تھوڑی دیر میں اٹھتا ہوں اس کا ارادہ پھام دے وہ وہیں ایک کرسی پر جم گئے روز کا وطیرہ تو آپ کا یہی ہے دن چڑھے اٹھنا اور ڈیوٹی پر چل دینا پر آج پر فردہ اتوار کا دن ہے اپتسمت سے میں گھر پر موجود ہوں اب جب تک موہار دھو کر نہیں آوگے یہی رہوں گا وہ بات مکمل کرتے اخفار کھول کر بیٹھ گئے انہیں جمع دیکھ کر اسے اٹھتے ہی بنی موہار دھو کر آیا تو وہ ہنوز موجود تھے بیٹھو انکار کی گنجائش نہیں تھی وہ شرافت سے دوسری کرسی پر ٹک گیا یقیناً ناشتے کی ہیوی ڈوز دیں گے بیٹا ولی آج تجھے دو بار ناشتہ کرایا جائے گا خیر منع اپنی دل ہی دل میں خود سے مخاطب وہ بظاہر پوری توجہ سے ان کے بولنے کا منتظر تھا کب تک چلے گی یہ پیزا ڈیلیوری والی نوکری ان کا انداز چپتا ہوا تھا اور کوئی نوکری ملتی بھی تو نہیں ہے ظاہر ہے پہلے ہی نوکریوں کا کال پڑا ہے اور آپ ہیں بھی صرف بی اے پاس اس کے سر جھکانے پر وہ نرم پڑے چلو مانا کہ ہمارے حالات اجازت نہیں دیتے تھے کہ تم اپنی خواہش پوری کرتے انجینئرنگ پڑھتے پر زندگی میں اور بہت سے راستے ہوتے ہیں اگر آپ تلاشنا چاہیں اس طرح ایک ہی لکیر پیٹتے رہنا کہاں کی دانشمندی ہے جی میں سوچ رہا ہوں اس بارے میں وہ بولا تو وقت پار تیہ کرتے سیدھے ہوئے سوچ تو بیٹا جی آپ ایک سال سے رہے ہیں پر میں نے آپ کو کتابیں اٹھاتے نہیں دیکھا ناستے کے بعد کتابیں جھاڑیں اور سی ایس ایس کی تیاری شروع کر دیں بابا پلیز آج تھوڑی دیر سو لینے دیں اب رات کی ڈیوٹی دے کر بندہ کہاں کتابوں میں سر کھپا سکتا ہے آپ خود انصاف کریں اس کی تو گویا جان پر بنائی کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے شاباش جلدی سے ناشتے کے لیے چلو اس کے چودہ طبق روشن کرتے وہ اتمنان سے اٹھ کر چل دئیے اور وہ لاچاری سے پیچھے ہو لیا آج ان کے رادے خاصے خطرناک معلوم ہو رہے تھے اگر تم مجھے نہ ملیں تو میری سانسیں رک جائیں گی آلی تم بس کر دے اپنے یہ تھکے ہوئے ڈائلاؤگس کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا سب زندہ رہتے ہیں اور جتنے یہ ڈائلاؤگس پرانے ہو چکے ہیں یقین مان اب قارین کے جذبات میں کسی قسم کا تہلکہ نہیں مچا سکتے شکر ہے میرے قارین تیرے جیسے نہیں ہیں اس کے تجزیے پر مراد نے مو پھولا لیا ہاں وہ خاصے سمجھتار ہیں اتنے آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہیں بول لے جتنا بولنا ہے جب میں بڑا عدیب بن جاؤں گا نا تب میری قدر آئے گی تجھے مراد کی سنجیدگی سے کہی بات پر اس کی ہسی بے ساختہ تھی عدیب نہیں عدیبہ مد پھول تو خواتین کے رسالوں میں عربلا مراد کے نام سے لکھتا ہے مجھے چھوڑ تو بتا انگارے کیوں چبا رہا ہے اس کے اندر کی بے چینی کو تو وہ پہلے ہی پھاپ گیا تھا آخر اتنی پرانی دوستی تھی ان کی اس کا موٹ دیکھ کر ہی تو وہ اسے اپنی تازہ تحریر کے سین سنا رہا تھا جس کی اس نے درکت پناہ ڈالی تھی وہی پرانا قصہ بابا چاہتے ہیں میں اس پار سی ایس ایس کا امتحان دوں اور تجھے پتا ہے میری دلچسپی نہیں رہی پڑھائی کی طرف نوکری بھی تو کر رہا ہوں نا اس میں ہی کوئی ترقی کا چانس ہوتا تو بابا کم از کم مطمئن تو ہو جاتے جوتے کی نوک سے زمین رگڑتا وہ اپنی پریشانیوں سے بتا رہا تھا انکل ٹھیک کہتے ہیں اور اس میں کیا ترقی ہونی ہے ہاں تو کچھ اور کر سکتے ہیں وہ ہمارا مری والا آبائی گھر جس کے قبضے کا کیس سل رہا ہے وہ ہمارے کام آ سکتا ہے آخر مال روٹ پر ہے اسی کو قرائے پر چڑھا دیں بہت منافع ہوگا اس کے اپنے ہی پلانس تھے شیخ چلی کے جانشین وہ تیری نہیں انکل کی پروپرٹی ہے اس لیے تو اس کے منافع کی فکر نہ کر ولی نے گہرا سانس لیا وہ سچی تو کہہ رہا تھا جب تک وہ بابا کی بات نہیں مانے گا وہ اسے ہرگز اپنی منمانی نہیں کرنے دیں گے اور پھر کسے خبر تھی قبضے والا کیس وہ جیپ بھی پاتے ہیں یا نہیں مندی مندی آنکھوں سے کھڑی پر نکاح ڈالتی وہ یک تم اٹھ بیٹھی دو بج رہے تھے جبکہ وہ زیادہ سے زیادہ بارہ بجے تک سوتی تھی پہ اختیار اپنی دائیں جانب دیکھا وہ یقیناً دفتر جا چکا تھا روز وہ آٹھ بجے سات ناستہ کرتے تھے اور اسے دفتر پھیج کر ہی وہ اپنی نیند پوری کر دی جب وہ رات میں باہر ڈینر کر کے آتے اگلی صبح وہ اس کو جگہ بغیر دفتر چلا جاتا اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنی وجہ سے اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا اس کی محبت پر وہ یوں ہی تو نہیں اتراتی تھی وہ تھا ہی اتنا خاص اس کا خیال رکھنے کا اپنا ہی انداز تھا جو اسے بہت پسند تھا اس کے متعلق سوچتی وہ چہرے پر بھرپور مسکراہت سجائے فریش ہونے کے لیے پاتھرم میں کھس گئی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے راشتے کا انتظار کرتی وہ موبائل پر میسج دیکھنے لگی صبح سے فاران کا کوئی میسج نہیں آیا تھا حیران ہوتی وہ اسے کال ملانے لگی فون بن جا رہا تھا یقینا میٹنگ میں ہوگا آج خیر ملکی وفت سے اس کی میٹنگ بھی تھی یہ سب سوچتی وہ ناشتے کی جانب متوجہ ہو گئی چار بجے اسے کلپ کے لیے نکلنا تھا اور اب ساڑھے چار بج رہے تھے مگر وہ اسی خلیے میں بیٹھی تھی ابھی تک اس کا فاران سے رابطہ نہیں ہو پایا تھا اور یہ بات اسے تشویش میں مبتلا کر رہی تھی کچھ سوچ کر اسے دفتر فون کیا جواد صاحب سے بات کرائیے میں میسس فاران سے کندر بات کر رہی ہوں لپ کارٹی وہ سنچیت کی سے بولی ہیلو جواد صاحب میٹنگ ابھی تک ختم نہیں ہوئی آپ سرا پتہ کریں میم میں کب سے آپ کے لینڈ لائن پر کال کر رہا ہوں مگر شاید وہ خراب ہے جی وہ کچھ دنوں سے خراب ہے آپ فاران کا بتائیں کہاں ہیں پیچینی سے پوچھا دل پتہ نہیں کیوں عجیب سا ہو رہا تھا جواب میں جواد نے جو خبر سنائی وہ دل دہلا دینے والی تھی بی بی جان جلدی سے کھانا لگائیں بہت بھوک لگ رہی ہے آج اس کی چھٹی تھی سو شام دھلے گھر میں گھستے ہی شور مچانے لگا مراد سے حالہ وال پوچھتی بی بی جان مسکرائیں آج تم گھر پر ہو تو معلوم تھا آتے ہی بھوک کا شور مچا دوگے کیا بنایا ہے کشپو تو بہت اچھی آ رہی ہے سانس اندر کھینچتا وہ کشپو سومتا ان کے پاس آیا تمہاری پسند کی بریانی بنائی ہے واو اب جلدی سے دے دیں بی بی جان وہ سر ہلاتی اپنے کھٹنوں پر زور ڈالتی اٹھیں آپ کے کھٹنوں کا درد کیسا ہے مراد نے ان کو مشکل سوٹتے دیکھ کر پوچھا تمہاری اممہ نے جو تیل پھیجا تھا اس سے کافی افاقہ ہے پر کچھ دنوں سے ختم ہے تو پھر سے درد اٹھنے لگا ہے بتایا کیوں نہیں بی بی جان اب ہم نکلیں گے کھانے کے بعد میں لے آؤں گا ولی نے فکرمندی سے کہا بلکہ کھانا بھی ہم لگا لیتے ہیں آپ بیٹھیں اسے اٹھتا دیکھ کر انہوں نے روکا رہنے دو تم میں نے ارمینہ کو بلایا ہے کہ آ کر بریانی لے جائے بچی کچھن میں ہی ہے کھانا لگا دے گی ان کے کہنے پر جہاں ولی کی نگاہیں بے اختیار کچھن کی جانب اٹھیں وہی مراد مانکے زنداز میں کھنکارا اب تو اس سر کے بل کچھن کا رخ کریں گے اس کی بڑ بڑا ہٹ پر ولی نے قطن کان نہ دھرے ساری توجہات کچھن سے نظر آتے اس کے رنگی نہ چل پڑ تھی بی بی جان کچھن میں چلی گئی تو وہ بھی کھانے کی میس پر آ بیٹھے بابا کب آئیں گے بی بی جان کو آتے دیکھ کر خیال آیا وکیل کے پاس گئے ہیں پتہ نہیں کتنی دیر لگ جائے سر ہلاتے اس نے قریب آتی ارمینہ کو دیکھا میرون رنگ کے جوڑے میں وہ ہمیشہ کی طرح کھلی کھلی لگ رہی تھی بریانی کے دش میس پر رکھتے مسکراتی نظر اس پر ڈالی ضرور مگر مخاطب بی بی جان کو کیا کھیر پک گئی تھی میں نے جھولہ بند کر دیا ہے اور وہ رسالہ بھی آپ کے کمرے میں رکھ آئی ہوں اچھا اچھا تم بیٹھو ہمارے ساتھ بھی تھوڑا سکھا لو ان کے دعوت دینے پر ولی بول اٹھا ایسا نہ کریں بی بی جان ساری بریانی کھا جائے گی انداز چھیرتا ہوا سا تھا جی نہیں تمہاری طرح پیٹھو نہیں ہوں ناراضی سے اسے گھورا ولی بی جان نے اسے تم بی ہی نظروں سے دیکھا حالانکہ وہ جانتی تھی اس کے شرارتی مزاج کو آپ رسالہ پڑھ کر بتا دیجئے گا میں نے بھی ابھی پورا نہیں پڑھا وہ دونوں رسالے پڑھنے کی شوقین تھی اس لئے ارمینہ ہر مہینے کا رسالہ انہیں دے جاتی وہ لوگ نہ صرف ان کے پڑوسی تھے بلکہ وہ بی بی جان کے سسرالی رشتے دار بھی تھے بیوہ ہونے کے بعد جب وہ بھائی کے پاس آ گئیں تو ان سے تعلقات کچھ اور پڑھ گئے ہاں وہ ایک نئی رائٹر کی کہانی بھی چھپی ہے نا اربیلا مراد کی ولی کے جملے پر پانی پیتے مراد وہ اچھو لگ گیا پڑھی تم نے وہ پوری طرح ارمینہ کی طرف متوجہ تھا جانتا تھا کہ مراد اسے کس پوری طرح کھور رہا ہے ہم پڑھی تھی پچھلی بار بھی اچھی تھی پر تمہیں کیسے پتہ چلا میں جانتا ہوں نا اسے اب کی بار مراد نے اپنا پیر زور سے اس کے پیر پر مارنا چاہا پر برا ہوا جو بی بی جان کے پیر پر جا لگا ان کے مو سے سسکاری نکلی تو وہ شرمن کی سر سر جھکا گیا تم کیسے جانتے ہو وہ تکلیف پھول کر پوچھنے لگیں مراد کے دوست کی بہن ہے شرارت سے اسے دیکھا چلو ہماری بھی ملاقات کروانا کبھی جی مگر مجھ سے زیادہ تو ولی اسے جانتا ہے اکثر اس کی ملاقات ہوتی رہتی ہے بڑا متاثر ہے اس کی شخصیت سے مراد نے بھی ادھار نہ رکھا ارمینہ کے آنکھوں میں اُبھرتا غصہ ولی کو کچھ خلط ہونے کا احساس دلا گیا نہیں یہ مزاک کر رہا ہے میں چلتی ہوں بی بی جان پیر پٹکتی وہ تیزی سے نکلتی چلی گئی ولی نے مراد کو گھورا جو اب مزے لے لے کر بریانی کھا رہا تھا حساب جو برابر کر لیا تھا فاران کے غائب ہونے کے خبر اس پر بجلی بن کر گری تھی رو رو کر برا حال کر لیا تھا اس نے سوچ سوچ کر دماغ ماہوف ہو رہا تھا کہ فاران کا ایسا کون سا دشمن نکل آیا تھا جو سے نقصان پہنچا سکتا تھا مگر جلد ہی اُجھن کا شرار مل گیا جب اسے اقباکاروں کی جانب سے فون موصول ہوا اس کی ٹوٹتی حمد کو گویا سہارا ملا فاران کی زندگی کے لیے تو وہ کچھ بھی کر سکتی تھی اس نے فورن مینجر کو کال کی کیا ہوا جواز صاحب بینک سے پیسے نکالنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا ان کے خاموشی سے وہ خائف ہوئی مہم اس وقت چھے کروڑ بہت بڑی رقم ہے اور سچ تو یہ ہے کہ بینک میں ایک کروڑ سے زیادہ کی رقم نہیں ہے جواز صاحب کے انکشافات اسے مزید پریشان کے دے رہے تھے کمپنی کچھ عرصے سے نقصان میں جا رہی ہے اور ابھی سر نے اپنی اینیورسٹری پر اتنی مہنگی جولری خریدی تھی اس کے وفاران کے اکاؤنٹ میں بھی اتنی رقم موجود نہیں تھی کہ چھے کروڑ کا تقاضہ پورا کیا جا سکتا فاران کا دوست اثر بھی ملک میں نہیں تھا ایک دم اسے پاپا کا خیال آیا تھا کل رات ہی وہ بزنس سٹور سے واپس آئے تھے ٹرائیور سے گاڑی نکالنے کا کہتی وہ اسی ملکجے ہلیے میں چل پڑی تھی بزاہر آنٹی کی باتوں پر سر ہلاتے اس کے کان کچھن سے آتی کھٹ پٹ کے آوازوں پر تھے چھوٹی فروا کو اس کے پاس بٹھا کر وہ بیوی جان کی مطلوبہ چیز لینے کے لیے اٹھ گئیں فروا اپنی رائنگ پک لینے چلی گئی تو وہ کچھن میں جا گھوسا جہاں وہ چولے کے سامنے کھڑی کھڑ رہی تھی اس کے کھنکارنے پر موڑی اور کنکوار نصروں سے اسے گھورا وہ شرارت سے مسکر آیا الفاظ موں میں تھے کہ اس نے جھٹ کاؤنٹر پر پڑی چھوٹی اٹھا کر اس کے سامنے کی ارے ارے یہ کیا کر رہی ہو چھوٹی کو اپنے قریب دیکھ کر وہ کر بڑھایا تم اپنے دوستوں کی بہنوں سے فری ہوتے پھر ہو اور میں تمہیں یوں ہی چھوڑ دوں چھوٹی اس کے سامنے کھومائی اوہ اوہ وہ تو مراد مزاق کر رہا ہے میں تو کسی اربیلا نامی لڑکی کو جانتا تک نہیں ہوں ہاں البتہ لڑکے کو ضرور جانتا ہوں اس نے دل میں سوچا پھر اس کے نام سے کیسے واقف ہو وہ ابھی تک مشکوک تھی مراد سے سنا تھا وہی پڑتا ہے رسالے مراد کا نام دانتوں میں چبایا تمہارے ہوتے ہوئے میں بھلا کسی اور کے بارے میں سوچ سکتا ہوں سوچنا بھی مت ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اس پار نرمی سے بولتے اس نے چھوری پیچھے کی شکر ہے ورنہ آج تم نے مجھ معصوم کا قتل کر دینا تھا خیر اب اتنی بھی ظالم نہیں ہوں یہ تو محض تمہیں تھمکانے کو چھوری اٹھا لی ورنہ تم مجھے سجھ کر دیتے وہ ناز سے مسکرائی یاد رکھنا اگر کوئی اور لڑکی تمہاری زندگی میں آئی نہ تو حشر کر دوں گی اسے خبردار کیا تمہارے علاوہ بھلا کوئی آ سکتی ہے اسے خوش ہوتے دیکھ کر مسکراہت دبائی جس کے پیچھے تم جیسے خونخواہ لڑکی پنجھے گار کے پڑی ہو اس پیچارے کو تو کوئی لپ بھی نہیں کروا دی ولی کے بچے اس کی بات سمجھتے ہی وہ بہڑی تو وہ ہستے ہوئے باہر کی جانے بھاگا بگر جاتے جاتے بھی اسے چھڑنا نہ پھولا ابھی کہاں ابھی تو وہ معصوم تمہاری پہنچ سے دور عیش کر رہے ہوں گے ماں کو لاؤنج میں دیکھ کر اس کے پیچھے جانے کا ارادہ تک کرتی وہیں کھڑی وہ اس کی بات پر ہستی چلی گئی بابا پلیس مجھے پولیس سے رابطہ نہیں کرنا آپ پس پیسوں کا انتظام کر دیں اس نے ملتجی لہنچے میں کہا اور اس پات کی کیا گیرنٹی ہے کہ وہ چھے کروڑ لے کر فاران کو چھوڑ دیں گے تو کیا اس ڈر سے میں فاران کو بچانے کی کوشش بھی نہ کروں مجھے اپنا سب کچھ دے کر بھی اسے بچانا پڑے تب پھی یہ سودا کھاٹے کا نہیں ہوگا اس کی زندگی سے اہم تو کچھ بھی نہیں ہے آپ بتائیں اگر فاران کی جگہ میں اقوا ہوئی ہوتی تب پھی آپ یوں ہی سوچ پچا کرتے رہتے انزا وہ تم بھی ہی لہجے میں بولے وہ ان کی اکلوتی اور لڑٹی اولاد تھی جسے کانٹا بھی چپ جاتا تو ان کی جان پر بناتی تھی تو میں کیا کروں پاپا پلیس مجھے اس بات کی سزا دینا چھوڑ دیں کہ میں نے آپ کے مخالفت کے باوجود فاران کو اپنی زندگی میں شامل کیا معاف کر دیں پاپا اس کی جان بچا لیں وہ پھوٹ پھوٹ کرو دی دلاور صاحب اٹھ کر اس کے قریب بیٹھ گئے اور اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا تم فکر مت کرو میں بھلا تمہیں تکلیف دینے کا سوچ سکتا ہوں چھے کروڑ چھوٹی رقم نہیں ہوتی انتظام کرنے میں تھوڑا وقت لگے گا اقواہ کاروں کا فون آئے تو ان سے مزید وقت مانگ لینا اب یہ رونا بند کرو تمہارا باپ ابھی زندہ ہے اس کا سر تھپکتے انہوں نے اسے تسلی دی اس نے سر ہلایا اتنے گھنٹوں کی بے آرامی اور گریہ زاری کے باعث سر پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا اور آنکھیں الگ جل رہی تھی جبکہ دلاور صاحب سوچ رہے تھے کہ اتنی بڑی رقم کے فوری انتظام کے لیے انہیں کسی سے قرض لینا پڑے گا کیونکہ وہ خود نئی برانچ کھول رہے تھے جس کی وجہ سے بینک میں اتنی رقم نہیں تھی گیوٹی پر جا رہے ہو گنگناتا ہوا وہ بائک پر آ کر بیٹھا تو اس کے آواز پر چونکا اپنے اٹھکٹ نگاہیں کھومائیں مگر وہ سامنے ہوتی تو نظر آتی یہاں ہوں بھائی لانگ میں اس کی کھل کھلاتی ہوئی آواز پھر سے آئی تو وہ دیوار کے ساتھ رکھے سٹول پر کھڑا ہو گیا اپنے گھر کے سہن میں کھڑی پودوں کو پانی دیتی وہ اسی کی جانب متوجہ تھی مراد کی طرف جا رہا تھا وہیں سے لیوٹی پر چلا جاؤں گا اس کی طرف دیکھتے شرارتی چمک آنکھوں میں اپری تم کہتی ہو تو رک جاتا ہوں اب اتنا اسرار کرو گی تو منہ تو نہیں کر پاؤں گا نا مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے وہ سنجید کی سے بولی پھر پائپ رکھ کر دیوار کے قریب آئی جس کی اوپری سطح پر دونوں بازو رکھے وہ اندر جھانک رہا تھا تم نے اپنے مستقبل کا کیا سوچا ہے ولی خیر تو ہے اس وقت میرا مستقبل کہاں سے آ گیا ہلکے پھل کے انداز میں کہتا ہو قدن سنجیدہ نہیں تھا بی سیریس ولی یہ ہماری زندگی کا سوال ہے امی آج کل میری شادی کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں اور ابو بھی کوئیت سے آ رہے ہیں اس ہفتے ارمینہ کی پریشان صورت دیکھ کر اس کے تاثرات بدلے میں بابا اور بی بی جان سے بات کرتا ہوں وہ رشتہ لے آئیں گے تم فکر مت کرو یہ سب اتنا آسان نہیں ہے وہ بی چینی سے بولی تم تو کہہ رہی تھی آنٹی تمہارے خواہش سے واقف ہے واقف ہونا اور متفق ہونا دو الگ باتیں ہیں ان کی نظر میں تمہارا مستقبل ایک سوالیا نشان ہے اسی لیے میں تم سے کہتی رہتی ہوں کہ سی ایس ایس کر لو مگر تم سنتے ہی کب ہو کسی کی اب بتاؤ میں کیا کروں بروہانسی ہوئی تو وہ بھی پریشان ہو گیا دیکھو ارمینہ مانا کہ ابھی اتنی اچھی نوکری نہیں ہے میرے پاس مگر بیکار بھی تو نہیں بیٹھا نا سی ایس ایس کا انتحان بھی دے دوں گا اور پھر ہمارا مری والا گھر اس کا قبضہ ملے گا تو اس سے کاروبار بھی شروع کیا جا سکتا ہے لیکن مجھے کچھ وقت تو دو اس سب کے لیے اتنی جلدی کیا ہے تمہارے کھر والوں کو میں امی سے بات کروں گی بس تم انتحان کی تیاری کرو پھر سر ٹھیک ہو جائے گا اس کو تسلی دیتی وہ مسکرائی جبکہ وہ محض سر پر ہاتھ پھیر کے رہ گیا کروٹ کے بل لیٹی وہ خود سے کچھ واصلے پر سوئے فاران کو بغور دیکھے جا رہی تھی وہ گہری نین میں تھا شاید اسے دی گئی عدویات کا اثر تھا کہ وہ یوں بے خبر تھا اور نین تو اسے بھی کتنی راتوں کے بعد آئی تھی جب فاران راج سہی سلامت واپس آ گیا تھا اس کے لیے اس سے بڑی خوشی بھلا کیا ہو سکتی تھی آنکھ کے کنارے سے پھسلتے آنسوں کو اس نے انگلی سے چھٹکا اور تشکر سے مسکرا دی نہا کر تازہ دم سی پاتھروم سے نکلی اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بال سلچانے لگی چہرے پر سکون کی گہری چھاپ تھی اور کیوں نہ ہوتی کہ اس کی زندگی میں ایک بڑا دوفان آ کر گزر چکا تھا اس کی نگاہیں سوفے پر پڑی جیکٹ پر پڑی کل فاران نے یہی پہن رکھی تھی اس کے لبوں پر کھیلتی مسکرا ہٹ سمٹی ہاتھ میں پکڑا برش واپس رکھ کر وہ سوفے تک آئی ارادہ یہی تھا کہ جیکٹ کسی ملازم کو دے کر اس واقعے سے جڑی ہر چیز کا وجود مٹا دے جیکٹ اٹھانے پر کوئی چیز کالین پر گری اس نے جھک کر دیکھا وہ نیند کی گولیوں کی شیشی تھی وہ متاجب سی شیشی کو الٹ پلٹ کر دیکھے گئی فاران تو کبھی بھی نیند کی دوائے استعمال نہیں کرتا تھا پھر سوئے فاران پر نکاح ڈالی شاید ان ناخوشکوار واقعات کو بھولانے کے غرض سے اس نے رات ان گولیوں کو استعمال کیا ہو اس خیال کے آتے ہی وہ مطمئن ہو گئی جو ہی وہ سیدھی ہوئی مدھم سروں میں بچتی کھنٹی نے اسے چونکا دیا آواز جیکٹ کی جیب سے آ رہی تھی اس کی نظریں بے اختیار بیٹھ کی سائٹ میز پر گئیں جہاں فاران کا موبائل پڑا تھا جب اسے اقواہ کیا گیا تھا تو گاڑی میں اس کا موبائل بھی پڑا تھا پر یہ کس کا موبائل تھا مسلسل بچتے موبائل کو چیپ سے نکالتی وہ اچمبے کا شکار تھی جلدی کریں بی بی جان جیوٹی کا ٹائم ہو جائے گا ولی نے کسن کی جانب دیکھ کر ہانک لگائی جہاں بی بی جان کھڑی اس کے لیے پراتھا بنا رہی تھی لا رہی ہوں جلدی جلدی مچا کر میرے ہاتھ پیرنا پھولایا کرو جواب دیتی وہ تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھی پانچ منٹ بعد ہی وہ اس کا پسندیدہ آلو کا پراتھا لے کر آ گئیں ساتھ پودینے والی چٹی اور چائے کا پھا پڑا تھا اس کی پھوک چمک اٹھی بی بی جان قریب کرسی کھسید کر بیٹھ گئیں پھر اس اتوار آپ دونوں جا رہے ہیں ارمینہ کے کا رشتہ لے کر لکمہ موں میں رکھتا وہ بولا ہاں بات ہوئی ہے کمال سے میری لڑکی ہم دونوں کو ہی پسند ہے پر وہ مانے اسی شرط پر ہیں کہ تم اس پار سنجیدگی سے سی ایس ایس کا امتحان دوگے باپ کا مطالبہ سن کر اس کے ہاتھ لمحے پھر کو رکے تھندی سانس لبوں سے نکلی کچھ دیر وہ اسے خاموشی سے کھانا کھاتے دیکھتی رہی پھر اسے آخری لکمیں لیتے دیکھ کر سمجھانے والے انداز میں بولیں اب باپ کی شکایت دور کر دو امتحان دے دوگے تو وہ بھی خوش ہو جائیں گے بی بی جان امتحان تو میں دے دوں گا پر زیادہ امید نہ رکھیں پاس نہیں ہونے والا ارے وہ کیوں نگاہیں اس پر ٹکی تھی جو ہاتھ دھونے کچن میں چلا گیا تھا واپس آ کر کرسی کی پشت پر ہاتھ جمائے یہ امتحان کوئی مزاق تھوڑی ہے یا وہ امتحان لینے والے اس انتظار میں تھوڑی بیٹھے ہیں کہ میرے پچھا دیتے ہی وہ مجھے پاس کر کے کوئی بڑی پوست دے دیں گے بہت تیاری کرنی پڑتی ہے بی بی جان اور مجھے تو اب پڑھنے کی عادت ہی نہیں رہی خاصہ مشکل ہے میرے لیے پر کوئی سمجھے تب نہ اس نے بیچارگی سے کہا تم بس نیت اور کوشش کرو ہم ہیں نا ہم دعا کریں گے اپنی طرف سے حوصلہ دیتی وہ خالی برطن اٹھاتی کچن کی جانے پڑھ گئیں اب ان سب کی خوش فہمیوں کا کیا کروں میں فیل ہو گیا تو پتہ نہیں گھر میں گھسنے کی اجازت بھی ملے گی یا نہیں چل بیٹا ولی ابھی تو ڈیوٹی دے خود کلامی کرتا سر پر عادتاً الٹی پی کیپ رکتا جیکٹ کی جیب سے بائٹ کی چابی نکالتا وہ جیسے ہی مڑا دروازے کے پاس کھڑی ارمینہ کو دیکھ کر چھٹک گیا اس کے چہرے پر پھیلے خفکی بھرے تاثرات ظاہر کر رہے تھے کہ وہ بہت کچھ سن چکی ہے وہ جھٹکے سے مڑی تو اسے ہوش آیا ارمینہ ارمینہ میری بات تو سنو تیزی سے بھاگتا اس کے پیچھے باہر نکلا مگر وہ رکے بغیر گیٹ عبور کر گئی سکرین پر چمکتے جیکے کو لمحے بھر دیکھتے رہنے کے بعد اس نے کال اٹھا لی دوسری طرف موجود شخص شاید کچھ جلدی میں تھا تب ہی اس کے بولنے کا انتظار کیے بغیر شروع ہو گیا سوری سر آپ کو ڈسٹرپ کیا سارے پیسے میں نے نئے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیئے ہیں فارم ہاؤس میں آپ کی موجود کی کے نشانات بھی مٹا دیئے ہیں اور جس نمبر سے میڈم کو فون کیا تھا وہ سمزایا کر دی ہے یہ سب سنتی انزا کو اپنی سماعت پر شک گزرا تھا سر ہیلو سر آواز آ رہی ہے سر یہاں سکنلز کا مسئلہ ہے میں دفتر پہنچ کر آپ کو کال کرتا ہوں آواز آنا بند ہو گئی تھی مگر اس کے ذہن کی ساری کھڑکیاں کویا کھلتی چلی گئیں اور یہ آواز بھی تو وہ پہچان گئی تھی وہ فاران کے مینجر جواز صاحب جو اس سارے کھیل میں شریک تھے چیکٹ کو وہیں سوفے پر پھینکتی ایک بھیگی نگاہ سوئے ہوئے فاران پر ڈالتی وہ موبائل ہاتھ میں دبائے کمرے کی بیلکنی میں چلی آئی کمرہ ہیٹنگ سسٹم آن ہونے کی وجہ سے گرم تھا جبکہ یہاں چلتی سرد ہواوں کے باعث خاصی تھنڈ تھی اور اس نے محض شال اوڑ رکھی تھی جو نا کافی تھی مگر اسے اس وقت پرواہی کب تھی دل و دماغ میں جیسے کوئی جنگ چھڑ گئی تھی دل دماغ کی ہر بات کو رت کیے جا رہا تھا پھلا اس کا فاران ایسا کیسے کر سکتا تھا لیکن اس نے ایسا کیا ہے دماغ نے حقیقت بتائی تو دل تڑپ اٹھا یقیناً وہ مجبور ہو گیا ہوگا تب ہی پرنا وہ ایسا نہیں ہے دل تعویلیں پیش کرتے نہ تھک رہا تھا کل سے وہ دہری عزیت کا شکار تھا ارمینہ تو اسی دن سے ناراض تھی نہ اس کا فون اٹھاتی نہ میسج کا جواب دیتی اور انکل آنٹی نے رشتے سے بھی صاف انکار کر دیا تھا اسے کسی پل چین نہیں آ رہا تھا اگر اب بھی تم نے میری بات نہ سنی تو میں آ رہا ہوں تمہارے کھر یہ آخری میسج ولی نے بھیجا تھا جس کے بعد وہ ملنے پر راضی ہوئی تھی اس کے گیٹ کے باہر تہلتا اس شدت سے اس کا منتظر تھا گیٹ کھلا تو ارمینہ کا چہرہ نظر آیا آج وہاں ناراضی کے بجائے کہری سنجید کی پھیلی ہوئی تھی اس کے راستہ دینے پر وہ سہن تک آ گیا ہمیں مل کر انہیں سمجھانا ہوگا کہ میرا رشتہ تیہ ہو گیا ہے اس کے یک دم بولنے پر وہ یوں چپ ہوا جیسے آپ کچھ بھی نہ بول پائے گا جبکہ وہ سینے کے گرد بازو لپیٹے سنجیدہ سی بولے جا رہی تھی وہ یا کسی اور کی بات کر رہی ہو بہت اچھا رشتہ ہے لڑکہ سرکاری نوکری کرتا ہے اچھا کماتا ہے امی اسے انکار نہیں کرنا چاہتی تھی آنٹی یا تم وہ سلک کر بولا اب اس کی سمجھ میں آیا تھا کہ وہ کیا بات تھی جو بی بی اس سے چھپا رہی تھی ہاں میں بھی وہ ایک دم مشتعل ہوئی اور کس بلبوتے پر انکار کرتی تمہیں کب فکر ہے اپنے مستقبل کی تم محض سنہرے خواب دکھا سکتے ہو بس اتنا ہی جان پائی ہو مجھے تھوڑا بھروسہ تو کرتی کبھی بھوکا نہ رہنے دیتا تمہیں اپنے زورے بازو پر یقین ہے مجھے اس کے ٹوٹے پکھرے لہچے کافی اس پر کوئی اثر نہیں ہو پا رہا تھا آٹھ نو ہزار میں زندگی نہیں گزرتی محض خسید ہی جا سکتی ہے اور مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے اور ہماری محبت اس کا کیا ولی کے موہ سے فسلا آج کی محبت بھی آسائشوں کی محتاج ہوتی ہے ولی کمال مگر تم یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے وہ تلخ ہوئی بہت اچھی طرح سمجھا دیا ہے تم نے وہ اس تحسائیہ انداز میں مسکر آیا تو وہ نصریں پھیر گئی وہ جانے کے لیے مڑ گیا آنکھوں میں چپنسی ہو رہی تھی کیٹ تک پہنچ کر رکا اور بغیر مڑے بولا خدا کرے تمہارے سارے خواب پورے ہوں جہاں رہو خوش رہو سنجید کی سے کہتا جھانکا تو وہ ہاتھ میں جیکٹ تھامے اسے الٹ پلٹ کرتا نظر آیا آہستہ قدموں سے چلتی وہ جوں ہی سٹڈی میں داخل ہوئی فاران نے مڑ کر دیکھا وہ یوں ہی چوکننا رہتا تھا اپنے قریب کسی بھی شے کی موجودگی کو فوراں بھاپ جاتا کچھ دھون رہے ہیں ہم مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی چیز تھی میری جیکٹ میں وہ پرسوچ انداز میں بولا کہیں وہ چیز یہ تو نہیں اس نے اپنی ہتھیلی ایک دم اس کے سامنے پھیلائی جس پر موبائل دھرا تھا لمحے بھر کے لیے اس کے تاثرات بدلے پر وہ سنبھل گیا اور اس کی تو جیسے ہمت ختم ہو گئی تھی وہ بولی تو لہجہ بھیگا ہوا تھا کیوں کیا فاران آپ نے ایسا پیسوں کی ضرورت تھی تو مجھے کہتے میں خود پاپا سے بات کرتی اس کے لیے آپ کو میرے جسوات سے کھیلنے کی کیا ضرورت تھی ویری سمارٹ تم نے تو خود ہی ساری کہانی بنا ڈالی لیکن میری جان یہ گیم اتنی سیدھی نہیں ہے وہ عجیب سے انداز میں مسکر آیا تو وہ ٹھٹک گئی گیم ہاں گیم اس نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے موبائل اٹھا کر قریبی میز پر رکھا اور پوری توجہ سے اسے دیکھا کچھ تھا اس کی آنکھوں میں جو پہلے کبھی نظر نہیں آیا تھا میں چاہوں تو تمہاری اسی کہانی کو آگے بڑھا سکتا ہوں تم تو میری بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لوگی پر میں ایسا نہیں کروں گا اب ڈیریکٹ آخری پلان پر جاؤں گا یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اس کا یہ عجیب سا روپ اسے ڈرا رہا تھا سچ سننے کی حمد ہے اس نے آگے کو چھک کر اس کی کھلی حیران آنکھوں میں چھانکا تو سنو انزہ دلاور مجھے تمہاری خواہش نہیں بلکہ تمہارے باپ سے دشمنی تم تک لائی تھی دلاور جہانگیر نے میرے باپ کو قتل کیا تھا اس کے آس پاس گویا دھماکی سے ہو رہے تھے پرس و انتقام کی ساکھ کو پالا ہے میں نے پر اب اس کو ٹھنڈا کرنے کا وقت آ گیا ہے دلاور جہانگیر وہ اب ہر عذیت کا حساب دینا ہوگا جو آنکھ کھلنے پر ٹوٹ جائے اس لمحے انزہ دلاور نے شدت سے خواہش کی تھی اور ہم ہماری محبت لفظ ٹوٹ کر اس کے لبوں سے ادا ہوئے تھے جیسے کوئی دوبنے والا اُبھرنے کی آخری خواہش کرے ہا 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 فاران کا قہقہ بے ساختہ تھا تمہیں کیا لگتا ہے باپ کے قاتل کی بیٹی سے فاران سکندر محبت کر سکتا ہے اس کا استحسائیہ انداز اس کے دل کو چھلنی کر گیا وہ بے پناہ محبت وہ التفات جس کا اظہار وہ برملا کیا کرتا تھا وہ سب چھوٹ تھا انزہ دلاور کو لگا جیسے وہ کسی گہری کھائی میں گرتی چلی جا رہی ہو ایک سال تک تمہیں دھوکے میں اس لیے رکھا کہ تم وہ قیمتی شیعہ تھی جس سے دلاور جہانگی ٹوٹ کر محبت کرتا ہے جس کی ذرا سی تکلیف پر اس کی جان نکل جاتی ہے یہ پیسے ویسے کا نقصان زیادہ اہمیت نہیں رکھتا آج جو قرضہ تمہارے باپ نے لیا ہے وہ کل کو اتار بھی دے گا مگر اولاد کا نقصان وہ برداشت نہیں کر سکے گا صفاق لہچے میں بولتے فاران کے آنکھوں میں کویا خون اتر آیا تھا انزہ دو قدم پیچھے ہوئی خوف سے اس کی ریڑ کی ہڈی میں سنسنا ہٹ ہوئی تھی آپ کیا کرنا چاہتے ہیں فاران میں نے آپ سے محبت کی ہے مجھے سزا مت دیں تم بہت اچھی ہو ڈیر پر میں اتنا اچھا نہیں ہوں اپنے اندر جلتے علاؤ کو تھنڈا کیے بغیر مجھے چین نہیں آئے گا یکتم اس نے مڑ کر میز کی دراز سے کچھ نکالا اس کے ہاتھ میں سیاہ رنگ کا چھوٹا سا پسٹال دیکھ کر اس کے رہے سہے اور سان بھی خطا ہو گئے پیچھے ہٹنے کی کوشش میں وہ کسی چیز سے تکرا کر نیچے گری پلیز ایسے مت کریں آنسوں پھل پھل آنکھوں سے بہ رہے تھے اور وہ خود میں اتنی حمد نہیں پا رہی تھی کہ اٹھ کر پھاگنے کی کوشش کر دی سزا تو تمہارے باپ کو ملے گی جب اس کو یہ پتا چلے گا کہ اس کے عزیزز چان بیٹی لا پتا ہے وہ پنجوں کے بل اس کے پاس بیٹھا کیونکہ کھو جانے کی عذیت کسی کے مرنے سے زیادہ ہوتی ہے سفاکی سے کہتے اس نے گولیاں چیک کی تھی پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا پلیز ایسا مت کریں خدا کیلئے مت کریں لرستی آواز میں التجا کرتی وہ ہاتھوں کے سہارے زمین پر پیچھے کو کھسکی تھی مگر اسے اس لڑکی پر رحم نہیں آیا تھا وہ دلاور جہانگیر کی بیجی تھی جسے دیکھ کر اسے رحم نہیں آ سکتا تھا جس طول اس پر تانے اس نے دو گولیاں اس کے جسم میں اتار دی تھی اگرچہ ایک لمحے کے لیے اس کا ہاتھ لرست گیا تھا اور اس کے آخری چیخ کے ساتھ اس کی آواز بھی بند ہو گئی تھی اس پر ایک نظر ڈالتے اس نے اپنی پیشانی پر آئے پرسینے کی بوندیں شرٹ کے بازو سے صاف کی تھی چہرہ خطرناک حد تک سرخ ہو چکا تھا وہ تیجی سے دروازے کی جانے پڑھا ابھی بہت سے کام کرنے باقی تھے افسوس ناکام عاشقوں والی صورت مراد کے مصنوعی اظہار افسوس پر وہ چٹخا اس وقت مجھے تیری کوئی جیب بات نہیں سننی نہ پھر تو مجھے ساتھ لائے کس لیے ہے یا غم غاموشی سے منانے کے لیے یا سرکیں ناپنے کے لیے مراد تب کر بولا ولی کی آج چھٹی تھی اور شام ہی سے وہ اسے اپنے ساتھ لیے سرکوں پر مارا مارا پھر رہا تھا دوسرے لفظوں میں اپنا غم غلط کر رہا تھا کوئی اچھی بات کر سکتا ہے تو کر ورنہ اپنا مو بند رکھ میری بات سن تو اگر ساری رات بھی چکر لگاتا رہا تب بھی حقیقت نہیں بدلے گی وہ چلی گئی ہے اس بات کو تسلیم کر لے مراد نے سنجید کی سے کہا اتنی دیر سے وہ اس نقطے پر بات کرنے سے پہلو تہی کر رہا تھا اب جیسے تھک کر رک گیا کیسے کر لوں دونوں ہاتھ جیکٹ کی جیبوں میں ڈالے وہ افسردہ سا بولا بھئی جیسے اس نے کر لیا ہے وہ بھی تو کسی سے شادی کر رہی ہے نا وہ کر سکتی ہے اس نے شاید سوچ سمجھ کر محبت کی ہوگی پر میرے من میں تو کوئی کھوٹ نہیں تھا میں نے تو صرف اسی کی چاہ کی تھی نگاہیں تاروں بھرے آسمان پر ٹھہر گئیں اس وقت تو تو مجھے افسانوی کردار لگ رہا ہے خالص محبت کرنے والا ہیرو مراد کے کہنے پر اس نے ہاتھ جوڑے بس آج تیری کوئی کہانی نہیں سنوں گا ہاں مجھے بھی تیرے اوپر اپنے قیمتی الفاظ آیا نہیں کرنے مراد نے مو بنایا پھر اطراف میں نظر ڈالی وہ خاصے دور نکل آئے تھے بہت ہی کوئی بیران جگہ ہے چل نکلتے ہیں اس سے پہلے کہ کوئی لٹیرہ ہمیں دھر لے ملنا اسے کچھ بھی نہیں ہے ولی کے اتمنان پر مراد نے اسے گھورا تیری نہیں تو میری جان تو قیمتی ہے نا جی بالکل عربی لا مراد صاحبہ کی جان نہایت قیمتی ہے اس کا مزاق اڑاتے ولی نے قدم بڑھائے وہ بھی ہستیا دونوں کچھ قدم ہی اٹھا پائے تھے کہ یک دم پیچھے سے کسی گاڑی کی تیز ہیڈ لائٹس ان پر پڑیں وہ بے اختیار مڑے گاڑی کے اندر سے کچھ پھینکا گیا اور پھر گاڑی تیزی سے ان کے پاس سے گزرتی چلی گئی ولی کی نگاہیں واپس پلٹیں جہاں گاڑی والے نے کچھ پھینکا تھا وہاں کسی چیز کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی وہ بے اختیار آگے بڑھا تھا آج اسے اپنے مالک سے اپنی وفاداری کا ثبوت دینا تھا جس نے اسے اور اس کے پورے خاندان کو قرضے کی دلدل سے نکال کر کویا خرید ہی لیا تھا باوجود اس کے ایک انسانی وجود کو اس حالت میں گاڑی میں ڈالتے وہ ارک ندامت سے پورا پسینے میں پھیک گیا تھا اس کے مالک نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا تھا اور یہ بات اس کے لئے حیران کن تھی اب اسے دفنانے کے غرض سے وہ آندھی توفان کی طرح گاڑی دوڑا تھا ایک سنسان جگہ تک پہنچا تھا موسم سلمہ کی شدید تھن کے باوجود اس کی جانب ہاتھ پڑھاتے اس کے پسینے چھوٹ گئے اس کا خون بہ رہا تھا جو اس کے اپنے ہاتھوں اور کپڑوں پر بھی لگ چکا تھا اسے تھامتے یکتم جیسے زندگی کا احساس ہوا اس نے بے اختیار چھک کر اس کے دل کی دھڑکن سننے کی کوشش کی جو مدھم رفتار سے چل رہی تھی اس کا دل کانپ اٹھا ایک زندہ جان کو وہ کیسے قبر میں اتار سکتا تھا وہ بھی وہ معصوم لڑکی جس کا سلوک ہمیشہ تمام ملازمین سے اچھا رہا تھا وہ کیسے اسے مرنے کے لیے چھوڑ سکتا تھا اس کا ضمیر ملامت کرنے لگا تو وہ مزید پریشان ہو اٹھا بھلا وہ اس کے لیے کیا کر سکتا تھا اسی وقت اس فیرانے میں اسے ہنسنے کے آواز آئی تو اس نے مڑ کر ان لڑکوں کو دیکھا اور لمحوں میں فیصلہ ہو گیا وہ کم از کم کوشش تو کر سکتا تھا آگے اس لڑکی کی قسمت جلدی سے اسے گاڑی سے اتار کر زمین پر لیٹا دیا پھر گاڑی میں سوار ہوتے ان دونوں پر ہیڈ لائس ٹالیں ان کے متوجہ ہوتے ہی گاڑی میں رکھی بوتل اٹھا کر این اس کے قریب پھینکی اور گاڑی دوڑا لے گیا ولی کہاں جا رہے ہو اسے آگے پڑھتے دیکھ کر مراد نے پکارا کچھ گڑ بڑ ہے وہاں کچھ ہے وہ تیزی سے وہاں تک پہنچا اور زمین پر پڑے وجود کو دیکھ کر ٹھٹک گیا قریب آتے ہی مراد کی تو سٹھی گھم ہو گئی ولی جلدی سے جھک کر اس کی نفس ٹھٹولنے لگا جو مدھم رفتار سے چل رہی تھی یہ زندہ ہے اس کی تلا پر مراد نے نفی میں سر ہلایا خون بہ رہا ہے گولیاں سینے میں اتری ہوئی ہیں مجھے تو یہ مری ہوئی لگ رہی ہے میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ زندہ ہے ہمیں اسے بچانا ہوگا ولی کے مضبوط لہجے پر وہ بٹکا اس ویرانے میں ہم اسے کیسے نکالیں گے رہنے دے اس نے تو بچنا نہیں ہے ہم الٹا پھس جائیں گے بچانے والی ذات رب کی ہے لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں تو اپنے اس کلیگ کو کال ملا جس کے والد اسپتال کی امبولنس سلاتے ہیں وہ سوچتے ہوئے بولا پولس کیس بنے گا مراد نے موبائل نکالتے مطلع کیا مگر ولی اپنے فیصلے سے ہٹنے والا نہیں تھا امبولنس دس منٹ میں پہنچ گئی تھی اس دوران وہ اس کے دل کی دھڑکن مسلسل چیک کرتا رہا تھا جو مدھم ہی سہی پر اس کے اندر زندگی کی لوگ کو بجھنے نہیں دے رہی تھی ولی نے انہیں قریبی کلینک لے جانے کے لیے کہا ان کے پاس وقت کم تھا قریب میں ایک مشہور سرجن کا کلینک تھا جہاں وہ اسے لے گئے تھے سچ شکر کے سرجن موجود تھا مگر وہ اتنا سیریس کیس لینے کو تیار نہیں تھا لیکن کچھ قسمتی سے ڈاکٹر سے مراد کی رشتہ داری نکل آئی تو وہ اسے راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا گولیاں آسانی سے نکل گئی تھی لیکن خون زیادہ پہ جانے کے سبب وہ بے ہوش تھی اس عرصے میں بی بی جان کی تین بار کال آ چکی تھی پر وہ یہاں سے نکل نہیں سکتے تھے میں تو کہتا ہوں یہاں سے بھاگ چلتے ہیں مراد نے قریب آ کر سرگوشی کی وہ جو گارڈ ہم پر نظر رکھنے کے لیے بٹھایا گیا ہے وہ ہمیں بھاگنے نہیں دے گا ولی نے خطرناک تیوروں والے گارڈ پر نگاہ ڈالی جو اپنی بندوق پکڑے چوکس کھڑا تھا رشوت کے نام پر تو نے جن پیسوں کا وعدہ کیا ہے نا جب اسے نہیں ملیں گے تو ہم دونوں حوالات میں بیٹھے ہوں گے تو ٹینشن نہ لے لڑکی بچ جائے گی تو وہ اپنا بیان خود دے دے گی ولی نے اسے تسلی دی ورنہ دھڑکا تو اسے بھی لگا ہوا تھا اور نا بچی تو مراد نے سنجید کی سے اسے دیکھا تو وہ نظریں پھیر گیا اس سوال کا جواب ابھی اس کے پاس نہیں تھا صبح کی روشنی پھیلنی شروع ہو چکی تھی اور وہ دونوں ابھی تک رہداری میں کھڑے تھے اس لڑکی کا آپریشن ہو چکا تھا بگر اسے ہوش نہیں آیا تھا ڈاکٹر پیسوں کا کہہ کر گیا ہے اب بتا کیا کریں کہاں سے لائیں گے ستر ہزار مراد نے تنزیہ انداز میں اسے دیکھا پھر تو میرا خیال ہے یہاں سے بھاگ ہی لیتے ہیں ولی نے پیشانی مسلی مراد نے کچھا چبا جانے والے انداز میں اسے گھورا تو ایسا کر اب خود ہی پولیس کو فون کر دے اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا لرس قریب آئی چھت لیٹی چھت کو گھور رہی تھی جب وہ اندر داخل ہوئے ولی اسے متوجہ کرنے کے لئے کھنکارا اس کے آنکھیں ان کے جانب کھومی تو ولی نے بات شروع کی اسلام علیکم شکر ہے کہ آپ کو ہوش آ گیا ورنہ آپ کی حالت آپ کون ہیں وہ بیچ میں بول پڑی ہم نے ہی تو کل رات آپ کو سنسان سڑک پر پڑا دیکھا تو یہاں لے آئے آپ کا بچ جانا کسی موچے سے کم نہیں ہے مراد نے وضاحت کی جواب میں اسے خاموش دیکھ کر ولی مزید بولا آپ اپنے گھر والوں کا بتائیے ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں کہیں آپ کے دشمن یہاں تک نہ پہنچائیں مگر مجھے تو کچھ یاد نہیں آ رہا عجیب سپاٹ سا انداز تھا دونوں نے سر پٹا کر ایک دوسرے کو دیکھا پھر مراد نے اس لڑکی کو دیکھا جو خاموشی سے خلا میں دیکھ رہی تھی میرا خیال ہے آپ کو ہمیں دیکھ کر یوں لگ رہا ہے ورنہ گولیاں لگنے سے انسان کی یاد تاشت جاتی نہیں معلوم نہیں پر مجھے کچھ یاد نہیں یہ کیا فلمی سچویشن ہے یار اس کے دماغ پر اثر کیسے ہو سکتا ہے یا پھر یہ پہلے سے ہی کسی نفسیاتی مسئلے کا شکار ہوگی مراد سرگوشی میں بولا نرس کو اندر آتے دیکھ کر مراد خاموش ہو گیا سسٹر یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو کچھ یاد نہیں مگر گولیاں تو ان کے سینے میں لگی تھی ولی کے پوچھنے پر وہ مڑی بظاہر تو ایسا نہیں ہونا چاہیے ان کے سر کے پیچھے کہری چوٹ لگی ہے ہو سکتا ہے حادثے کی وجہ سے ان کی دماغی حالت متاثر ہوئی ہو نرس کے باہر جاتے ہی مراد اس پر الٹ پڑا اب کیا ہوگا اس کی یاد داشت واپس نہ آئی تو ہم کیا کریں گے اور وہ ستر ہزار جو اس لالچی ڈاکٹر کو نہ ملے تو وہ فوراں پولیس بلالے گا لڑکی کے آنکھیں بند تھیں وہ نیند میں تھی ٹینشن نہ دے کچھ سوچنے دے میرے پاس ابھی صرف دو ہزار ہیں اور میرے پاس ایک بھی نہیں ہے مراد نے اپنی جیف ٹٹولی اسی وقت ڈاکٹر اندر آیا تھا ریسپشن پر پیسے جمع کروا کر آپ لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں دونوں گڑ بڑا گئے بھلا اتنے پیسے کہاں سے لاتے اسی وقت اس لڑکی نے آنکھیں کھولی وہ مشکل ہاتھوں کا سہارا لے کر ووٹ پائی ڈاکٹر آپ یہ رکھ لیں اس نے نرس کے دیئے سامان میں سے اپنا برسلر اور انگوٹھی اٹھا کر ڈاکٹر کی جانب بڑھائی ارے یہ آپ کیا کر رہی ہیں ولی نے شرمنکی سے اسے دیکھا یہی حال مراد کا تھا وہ ان کی باتیں سن چکی تھی بی بی ان کا میں کیا کروں گا اور بھلا ان سے کیا بنے گا ڈاکٹر کو شاید ہیرے کی پہچان نہیں تھی بے دلی سے بولا شاید کچھ بن جائے آپ اپنی تسلی کر لیں اس کے کہنے پر ڈاکٹر دونوں چیزیں لے کر چلا گیا آپ لوگ پریشان نہ ہو مجھے دارالامان میں چھوڑ آئیں جب تک میری آرداشت واپس نہیں آ جاتی میں وہیں رہ لوں گی سنجید کی سے کہتی وہ پھر لیٹ گئی اس سخمی حالت میں ہم اسے کسی دارالامان میں پھلا کیسے جمع کروائیں گے مراد نے سرگوشی کی ولی کچھ دیر لڑکی کو پرسوچ انداز میں دیکھتا رہا پھر یک دم کمرے سے نکلا مراد اس کے پیچھے لپکا کہاں جا رہے ہو گاڑی لینے اس نے سوالیاں نظروں سے ولی کو دیکھا میں اسے اپنے گھر لے کر جا رہا ہوں مراد نے بے یقینی سے اسے گھورا تیرا دماغ ٹھیک ہے تمہارا دماغ ٹھیک ہے ایک لڑکی کو اپنے ساتھ گھر لے آئے ہو جب سے وہ گھر آیا تھا ان کا خصے سے برا حال تھا بابا ساری صورتحال تو آپ کو بتا چکا ہوں اب ایسے میں اسے وہاں اکیلا چھوڑ کر کیسے آ جاتا وہ زخمی ہے اور باہر نہ جانے اس کے کتنے دشمن گھات لگائے بیٹھے ہوں ولی نے بی بی جان کو بھی آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا کہ وہ کچھ بولیں ولی ٹھیک کہہ رہا ہے کمال وہ بچی زخمی ہے ایسے میں ہم اسے کچھ دنوں کے لیے پناہ دے دیں تو کیا برائی ہے ان کی طرف تاری پر وہ کچھ نہ بولے چہرے پر گہری سوچ کی پرچھائی پھیل گئی پھر وہ فیصلہ کن انداز میں بولے اس صورتحال کا ایک ہی حل ہے ولی اور بی بی جان کے چہروں پر اتنے نان اترا اگر وہ مانے تو ولی کو اس لڑکی سے نکاح کرنا ہوگا ان کی اگلی بات پر ولی اپنی جگہ سے یوں اچھلا گویا بجلے کی تار چھو گئی ہو یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ میں اس سے نکاح نہیں کر سکتا تو بیٹا جی یہ ایک لڑکی کو کھر لانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا ہم مردوں کے گھر میں ایک جوان لڑکی کے رہنے کا اور کوئی جواز نہیں بنتا اور پھر شریعت میں عورت کو پناہ دینے کی یہی ایک صورت ہے ان کی سنجیدگی پر اس کا سانس ہلک میں اٹک گیا وہ کسی صورت یہ نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا بات تو تمہاری سو فیصد ٹھیک ہے بی بی جان کے حمایت پر اس نے انہیں شکایتی انداز میں کھورا مگر وہ متوجہ ہی کب تھی پر یہ فیصلہ قبرس وقت ہے اس بچی کی آتاست چب تک واپس نہیں آ جاتی ہم یہ قدم نہیں اٹھا سکتے اگر وہ شادی شدہ نکلی پھر ان کی اس بات پر ولی کا سانس پہال ہوا اور دل بی بی جان کے ہاتھ چم لینے کو کر رہا تھا جنہوں نے اتنا اہم نکتہ اٹھایا تھا کمال صاحب نے بھی پہلو بدلا بی بی جان ٹھیک کہہ رہی ہے مجھے تو اعتراض نہیں ہے بعد میں مسئلہ ہو جائے گا اگر وہ نکاح شدہ یا منگنی شدہ نکلی اس نے بھی فوراں نمبر بنانے کی کوشش کی کمال صاحب نے ہنکارہ بھرا خیر منگنی منگنی کا تو مسئلہ نہیں ہے پر شادی شدہ ہوئی تو ظاہر ہے مسئلہ ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر وہ یہاں رہے گی تم اپنا سامان اٹھاؤ اور مراد کے ساتھ شفٹ ہو جاؤ مراد کے گھر والے مہینے بھر کے لیے گاؤں گئے ہوئے تھے میں کیوں جاؤں یہ میرا بھی گھر ہے اس نئے فیصلے پر وہ تل ملایا جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا یہی بہتر ہے اب تم اس لڑکی کو لے ہی آئے ہو تو ہم اسے سڑک پر تو نہیں پھینک سکتے نا ان کے تنزیہ انداز پر وہ چپکا ہوا اور بی بی جان کو اشارہ کیا ولی کو مراد کے گھر بھیجنے کی کیا ضرورت ہے یہ تو رات پھر ڈیوٹی پر ہوتا ہے صبح آ کر سو جاتا ہے وہاں سے خواں مخواں بچے کو دو گھنٹی کی مزید خواری کرنے پڑے گی اور پھر میں ہوں نا بچی میرے کمرے میں میرے ساتھ ہی رہے گی بی بی جان کے کہنے پر کمال صاحب اٹھ کھڑے ہوئے اچھا ٹھیک ہے آپ اس کی ذمہ داری لے رہی ہیں تو میں کیا کہوں میرے لیے ڈرائنگ روم میں بستر لگا دیں میں کچھ عرصے وہاں پر گزارہ کر لوں گا اخبار تیہ کرتے وہ اٹھ گئے تو ولی نے شکر کا کلمہ پڑھا وہ ایک چھٹکے سے اٹھ پیٹھی لہاف ہاتھ سے پیچھے تھکیلا شدید تھنڈ میں بھی اس کا پورا بدن پسینے میں پھیک گیا تھا دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پالوں میں پھنسائے سر تھام کر اس نے خود کو پرسکون کیا اور یہ یقین دلایا کہ وہ محض ایک خواب تھا اب تو زندگی بھی ایک خواب بد گئی تھی جس کی بھیانک تعبیر نے اسے کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا بس دل چاہتا تھا کہ کہیں بھاگ جائے کسی ایسی جگہ جہاں اسے وہ صورتیں نظر نہ آئیں جنہیں دیکھ کر کبھی وہ جیا کرتی تھی بنیادی طور پر وہ ابھی تک صدمے کی کیفیت سے نکل نہیں پائی تھی وہ شخص جس سے اس نے محبت کی اس کا اصل روپ اتنا بھیانک تھا کہ انزہ دلاور کا ہر رشتے سے اعتبار اٹھ گیا تھا وقوف تھی جو محبت کی پٹی آنکھوں پر بندھے اپنے قریب شلکتی انتقام کی آنکھ کو محسوس ہی نہ کر سکی دلاور جہانگیر اس کا باپ جس کے ہوتے ہوئے وہ آج دوسروں کے در پر پڑی تھی وہ ایک قاتل تھا اور باپ کے اس روپ کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا اسی لئے اب وہ ان کے پاس بھی نہیں جانا چاہتی تھی سر جھٹک کر اس نے سوچوں کے بھاور سے نکلنے کی کوشش کی تو نگاہیں بھٹک کر خود سے کچھ فاصلے پر لیتی خاتون پر ٹک گئیں وہ مہربان خاتون کل سے اس کا بہت خیال رکھ رہی تھی مگر وہ چونکہ اپنوں سے چوٹ کھائی ہوئی تھی اسی لئے کسی پر اعتبار نہیں کرنا چاہتی تھی اسے اپنے زخم ٹھیک ہونے تک کا وقت چاہیے تھا اور کچھ اس کیفیت سے نکلنے کا بھی تاکہ وہ کچھ سوچ سکے یا تاشت کا تو محض بہانہ تھا وہ اپنی زندگی کے مطالق کسی کو کچھ بھی بتانا نہیں چاہتی تھی جرابیں ہاتھ میں تھامے وہ اجلت میں کمرے سے نکلا نظریں بھٹک کر ٹی وی سے ہوتی اس لڑکی پر جا ٹھہری جو دونوں ٹانگیں اوپر کیے سوفے پر بیٹھے پر ظاہر ٹی وی دیکھ رہی تھی مگر حقیقتن نگاہیں کسی غیر مرے نکتے پر ٹکی تھی عجب کمسم سا انداز تھا اس کی موجودگی کو بھی وہ محسوس نہ کر سکی جلدی جرابیں چوتے پیروں میں اڑستے وہ بی بی جان کے پیچھے کچن میں جاگوسا جلدی کریں بی بی جان میں لیٹ ہو جاؤں گا اس کی آواز پر طوے پر روٹی ڈالتی بی بی جان پلٹی بیٹا تمہارا تو روز کا یہی حال ہے وقت پر کیوں نہیں تیار ہو جاتے اچھا نہ بی بی جان کل سے ہو جاؤں گا ابھی تو کھانا دے دیں وہ بچوں کی طرح انہیں پہلا رہا تھا آج وہ دوپہر میں اٹھ کر کسی کام سے باہر چلا گیا تھا اسی لیے واپس آتے آتے اس کو ٹائم ہو گیا تھا بس لا رہی ہوں اس بچی کو بھی دے دوں ٹھیک طرح سے کچھ نہیں کھا رہی ہے وہ فکرمندی سے بولی ولی نے ایک نظر اس پر ڈالی ہنوز اسی کیفیت میں بیٹھی تھی اسے کچھ یاد آیا نہیں اسے تو نام تک یاد نہیں اپنا میں نے تو اس کا نام تانیا رکھ دیا ہے مقاطب کرنے کے لیے نام ہی تو درکار ہوتا ہے اسے جواب دیتی ساتھ ساتھ روٹیاں پکا رہی تھی بابا کہاں ہیں کچھ خیال آیا تو ولی نے پوچھا کہاں ہونا ہے ڈرائنگ روم میں ہی سارا وقت گزار دیتا ہے چائے دے کر آئی تھی تو اخبار کھولے بیٹھا تھا تم جا کر ملاؤ ولی سر ہلاتا کچن سے نکلا جو ہی وہ اس کے قریب سے گزرنے لگا اسی وقت وہ سوفے سے اٹھی تو گود میں رکھا کشن گر پڑا ولی نے اسے سلام کرتے ہوئے کشن نیچے سے اٹھایا اس نے محض سر کی جمبش سے جواب دیا وہ ٹھیلے ڈھالے شلوار قمیز میں ملبوس تھی تو پٹہ ایک کندھے پر جھول رہا تھا اور بالوں کو کیچر میں باندھ رکھا تھا یہ اکتم اس پر سے ہوتی نظر میس پر پڑی تو ہاتھ پڑھا کر کارڈ اٹھا لیا اس دوران وہ آگے پڑھ کے کارڈ پر لکھے ارمینہ کے نام کو دیکھا تو وہ جیسے ساکت ہو گیا تھا یہ کب سوچا تھا اس نے کہ وہ کسی اور سے منصوب ہو جائے گی اور وہ بے بسی سے ایسا ہوتے دیکھے گا کھانے کی ٹریل آتی بی بی جان نے اس کے ہاتھ میں کارڈ دیکھا تو بوکھلا گئی وہ کارڈ اٹھانا بھول گئی تھی انہیں افسوس ہوا آج آؤ کھانا چندہ ہو جائے گا وہ معمول کے انداز میں بولی ولی نے چونک کر ان کو دیکھا تو وہ نظریں چورا گئیں اب بھوک نہیں رہی بی بی جان تیر ہو رہی ہے چلتا ہوں بائیک کی چابیاں اٹھاتا وہ تیزی سے باہر نکل گیا جبکہ وہ دروازے کی جانب لپکی اسے پکارا بھی مگر وہ بائیک اڑاتا غائب ہو گیا کچن کے دروازے میں استادا اس نے بی بی جان کو دیکھا جو ہاتھ کی انگلیوں سے آنکھوں میں آئی نمی ساف کرتی اندر آ رہی تھی کیا ہوا آپا تب ہے ٹھیک ہے آپ کی انہیں خاموش دیکھ کر کمال صاحب فکرمندی سے بولے ولی کی وجہ سے پریشان ہوں ارمینہ کی شادی کے خبر سن کر کیسے چپ ہو گیا ہے میرا بچہ اس کے بھوکا چلا جانے کا ذکر وہ گول کر گئی تھی انہوں نے کہہرا سانس لیا اس کا حل ہے میرے پاس کچھ دنوں کے لیے مری چلتے ہیں وہاں گھر کے حالت بھی جا کر دیکھنی ہے اچھا ہے کام وام کروالیں گے اس عرصے میں شادی بھی گزر جائے گی ابھی حال میں ہی انہیں گھر کا قبضہ ملا تھا وہ کیس جیت گئے تھے پروگرام تو اچھا ہے پر تم دونوں کی نوکریوں کا کیا بنے گا بی بی جان کو خیال آیا میں کچھ دنوں کی چھٹی لے لوں گا اور ولی سے کہوں گا اپنے ساتھی لڑکے سے ڈیوٹی کرنے کی بات کر لے وہ جس کی بیماری پر ولی اس کی ڈیوٹی بھی دیتا رہا تھا تھوڑے سے دنوں کی بات ہے وہ بچہ مان جائے گا انہوں نے پروگرام ترطیب دیا جس پر بی بی جان بھی متفق ہو گئی اس بچی کا کیا حال ہے کمال صاحب نے خیال آنے پر پوچھا کافی بہتر ہے سخم تو کافی حد تک مندمل ہو چکے ہیں کل پھٹ لے چلیں گے اسے ڈاکٹر کے پاس چلیں ٹھیک ہے آپا اسے بھی بتا دیجے گا جانے کا اچھا ہے ماحول کی تبدیلی اس کی طبیعت پر اچھا سر ڈالے گی یوں بھی وہ ہر وقت گمسم اور پریشان سی رہتی ہے طویل سانس لیتی وہ اٹھ گئی تو کمال صاحب یہ اخبار کی جانب متوجہ ہو گئے مری جانے کا سن کر وہ فوراں مان گیا تھا وہ خود بھی ان دنوں یہاں سے نکلنا چاہتا تھا اور پھر فرار کا اس سے اچھا راستہ کیا ہو سکتا تھا فرار ہی شاید وہ واحد حل تھا جس کے بلبوتے پر انزہ بھی اپنی زندگی کے اس بھیانک سچ سے چھٹکارہ پاسکتی تھی اور اسی غرض سے وہ ان اجنبی لوگوں کے ساتھ چل پڑی تھی مری کا سفر ولی کے لیے اتنا بھی اجنبی نہیں تھا بچپن میں وہ اکثر اپنے آبائی کھر جایا کرتے تھے جب دادہ دادی وہاں رہا کرتے تھے ہر سال وہ لمبی چھٹیوں کا انتظار کیا کرتا تھا تاکہ زیادہ دن مری میں گزار سکے کچھ دادہ دادی کی محبت بھی اسے مجبور کیا کرتی اور کچھ مری کے خوبصورت نظارے وہ پہاڑ جس پر چڑھنے کے خواہش بچپن سے دل میں بستی تھی گو کہ ان دنوں دل پر اداسی کی گرد جمی تھی مگر مری کا راستہ شروع ہوتے ہی وہ یادوں کے تکلیف دے بھمر سے باہر نکل کر ماہول کی دلکشی کو محسوس کرنے لگا لوگوں سے ایک کھچا کھچ پری بس میں سفر کرنا اس کے لیے بلکل نیا تجربہ تھا کب سوچا تھا کہ بزنس کلاس میں سفر کرنے والی انزہ دلاور ایک عام سی سواری میں عام سے لوگوں کے ساتھ سفر کرے گی اور پھر مری کا راستہ شروع ہوتے ہی منچلوں اور بچوں کی شوخیاں خوشی سے چمکتے چہرے مسکراتے لب وہ حیرانی سے ایک ایک کا چہرہ ٹٹول دی رہی آخر کیا تھا جس پر وہ اتنے خوش تھے نگاہیں کھڑکی سے باہر گئیں تو خوبصورت پہاڑ اور مہکتی ہوا نے اسے بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا وہ تو دبائی تھائیلینڈ جیسے ملکوں میں چھٹیاں منانے والی بندی تھی شاپنگ کی دلدادہ بڑے اور شہانہ موز میں پھرنے والی اسے کبھی پہاڑ وغیرہ دیکھنے کا شوق نہیں ہوا تھا مگر اب یہ نظارے اچھے لگے تو وہ کھڑکی سے سر ٹکایا اپنا جی پہلانے لگی گیارہ بجے تک وہ مری پہنچ گئے تھے اور باقی کا سارا دن گھر کی صفائی سترائی میں گزر گیا تھا بی بی جان کے لاکھ منہ کرنے کے باوجود وہ ان کے ساتھ چھوٹے موٹے کام کرواتی رہی تھی اگر سے پہلے کبھی اسے ان کاموں کا تجربہ نہیں رہا تھا مگر ڈسٹنگ وغیرہ کرنا اتنا بھی مشکل نہیں تھا کہ کر ہی نہ پاتی اور پھر پارک رہ کر اسے کرنا بھی کیا تھا دوپہر کا کھانا کھاتے کھاتے بھی شام ہو گئی تھی اور شام ہوتی ہی خنکی میں اچھا خاصا اضافہ ہوا تھا بجلی اور گیس کے کام بھی وہ کروا چکے تھے اس لئے اب تھکن اتارنے کا ارادہ تھا میں اب کچھ دیر آرام کروں گا بی بی جان اٹھ کر جائے پیوں گا پھر جو سامان چاہیے ہو لسٹ بنا دیجئے گا لے آؤں گا ساتھ میں رات کا کھانا بھی لیتا آؤں گا آپ اب کل ہی کچھ پکائیے گا اس نے جمائی روکتے ہوئے کہا اسے ان کی تھکن کا بھی احساس تھا بی بی جان سر ہلاتی برطن اٹھاتی تانیا کی مدد کرانے لگیں ہاں ٹھیک ہے تم جا کر آرام کرو وہ باہر والا جو کوارٹر ہے اس میں اپنا سامان رکھ لو ان کے اتمنان سے کہنے پر ولی کی نین سے بند ہوتی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں کوارٹر میں کیوں بے ساختہ مو سے فسلا کیونکہ وہ الگ تھلگ بنا ہوا ہے اور ایک جوان لڑکی کے ہوتے ہوئے تمہیں وہیں سونا چاہیے پر وہاں تو میری خلفی بن جائے گی وہ احتجازن بولا جوان جہان ہو دو رضائیاں لے جاؤ پانی کا گلاس بھٹتے ہوئے کمال صاحب نے کمال بینیازی کا مظہرہ کیا دیکھیں بابا میں نہایت شریف انسان ہوں اس نے مسکین صورت بنا کر انہیں دیکھا اطلاع کے لیے شکریہ اب تمہیں آرام کرنا چاہیے وہاں نو لپٹ کا پورڈ آویسہ تھا اور آپ کا اپنے بارے میں کیا ارادہ ہے چار پائی لگا دوں اپنے ساتھ سرسری انداز میں دریافت کیا گیا تم فکر نہ کرو میں یہیں بیٹھک میں سو جاؤں گا ہاں تو میں بھی ساتھ ہی سو جاتا ہوں ان کے گھرکنے پر وہ گڑ پڑ آیا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں پھر خراب موسم کے ساتھ وہ کوٹر تک آیا اور وہاں کا منظر دیکھ کر بڑا موٹ خراب ہوا اس کی صفائی تو کسی نے کی ہی نہیں تھی نئے سرسر اس کی صفائی کرتے ہوئے وہ پورا وقت سلکتا رہا تھا آج تو اسے باپ کے ظالم ہونے کا یقین ہو گیا تھا کچھ دیر میں بی بی جان بھی اس کی مدد کرانے کو آ گئی تو اسے کچھ سہارا ہو گیا کمری کی شدید دھنڈ میں کوارٹر میں رات گزارنا اسے کسی امتحان سے کم نہیں لگا تھا چار پائی پر بستر لگائے اوپر رضائی اڑھے اس نے سونے کی ناکام کوشش کی اسے میں دوسری رضائی کو ہاتھ بھی نہ لگایا مگر کچھ دیر میں سردی کی شدت محسوس ہوئی تو جھٹ سے اوپر دوسری رضائی بھی کھینچ لی اگلے دن اس نے اپنا سامان کوارٹر میں ہی سیٹ کر لیا جس پر کمال صاحب خاصے خوش تھے اگلے تین دن وہ ان کے ساتھ زمین کے معاملات کے سلسلے میں دفتروں کے چکر لگاتا رہا ساتھ گھر کے چھوٹے موٹے کام تھے جو کروانے تھے تیسرے دن شام میں انہیں کسی دفتری کام کی وجہ سے واپس جانا پڑ گیا مگر اسے وہ خاص ہدایت کر گئے تھے کہ وہ کواٹر میں ہی قیام کرے اور وہ ان کی اس بے اعتباری پر جذبس ہو کر رہ گیا تھا صبح اس کی آنکھ کھلی تو دس بج رہے تھے گہرے رنگ کی موٹی جرسی پہنتا وہ کواٹر کے ساتھ بنے باتھروم میں گھس گیا نہ چاہتے ہوئے بھی تھنڈے پانی سے مہاتھ ہونا پڑا بھوک کا احساس بھی شدت سے ہو رہا تھا وہ جلدی سے گھر کے مرکزی حصے کی جانبہ آیا خیال یہی تھا کہ بی بی جان کچن میں ہوں گی مگر اندر جانے والا دروازہ بند تھا دو بار دستک دینے کے بعد اس نے کھوم کر سارے گھر میں جھانکا کچن سمیت سارا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا بی بی جان تو صبح اٹنے کی عادی تھی پر یہ ماجرہ کیا تھا اس کے کافی دفعہ دستک کے جواب میں کوئی بھی پاہر نہ نکلا تو وہ چھنچلا گیا پریشانی الک ہو رہی تھی ایک بس مجھے چوکی دار کی طرح پاہر پھینک دیا ہے اب پتہ نہیں اندر کیا مسئلہ ہے غصے میں خود سے بولتا وہ کھڑکی کے قریب گیا اندر جھانکا پتہ نہیں کونسا بدماش سمجھ لیا ہے والدِ گرامی نے جو گھر کے اندر رہا تو فساد کا خرچہ ہے غصے میں وہ باپ کو اسی طرح کے القبات سے نوازتا رہتا ایک تو آوازیں بی بی جان کو لگانے کے بعد وہ واپس دروازے کے پاس آیا پھوک اور سردی نے الگ پوپلا رکھا تھا آج تو دھوپ بھی نہیں نکلی تھی یخبستہ ہوایں گویا ہڈیوں میں گھس رہی تھی دروازہ کھٹ کھٹاتے پسے میں زور سے مکہ دروازے پر مارا جو دروازے پر لگے لوہے پر جا پڑا پر کیا تھا مو سے سسکاری نکلی ہتھیلی الگ سرخ ہو گئی آج تو صحیح مانوں میں دن میں تارے نظر آ گئے تھے اونخوار نظروں سے دروازے کو کھورا اسی وقت دروازہ کھلا تو تانیا کی صورت نظر آئی ولی نے فوراں چہرے کے بگڑے زاویے درست کیے وی بی جان کہاں ہیں وہ سو رہی ہیں رات ٹھیک طرح سے سو نہیں پائیں تو صبح میڈیسن لے کر سوئی ہیں جواب دیتے ہوئے اس نے اسے اندر آنے کا راستہ دیا سوری میں بھی سو گئی تھی آپ شاید کافی دیر سے کھڑے تھے اس کے معذرت خواہانہ انداز پر وہ بول پڑا نہیں کوئی بات نہیں میں نے بس ناشتہ کرنا تھا آپ پیٹھے میں بناتی ہوں آج تو وہ بھی خوش اخلاقی کے سارے ریکارڈ توڑنے پر تھی ورنہ تو دیکھ کر مخاطب ٹک نہیں ہوتی تھی آملٹ کے ساتھ بریٹ لے لیں گے اس نے کچن سے باہر جھانکا تو وہ چونکا جی وہی دے دیں دل میں وہ بھرتی پراتھے کے خواہش کو دبایا اس وقت تو ناشتہ مل جاتا یہی غنیمت تھا وہ سوفے پر بیٹھا مراد کے میسیجز پڑھ رہا تھا جب وہ ناشتے کی ٹریلیے کچن سے برامت ہوئی وہ سیدھا ہوا پانی کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں کچھ چاہیے وہ سوالی انداز میں بولی میں پانی لے کر آتا ہوں آپ ناشتہ شروع کیجئے ولی کے کہنے پر اس نے سر ہلایا اس کے کچن سے پانی پی کر آنے تک وہ ناشتہ شروع کر چکی تھی پہلا لقمہ موں میں جاتے ہی مزیدار سا ذائقہ محسوس ہوا مختلف سبزیوں سے بنا ہوا وہ آملٹ آم آملٹ کے مقابلے میں زیادہ مزیدار تھا کچھ دے خاموشی سے ناشتہ کرنے کے بعد چائے کے مک کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے وہ بولا شکریہ ناشتہ بہت مزیدار تھا وہ چونکی پھر ہلکی سے مسکراہت اس کے چہرے پر پھیلی میں آپ سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی کہیے پلیس کوئی مسئلہ ہے یہاں آپ کو اس کے کہنے پر وہ نرم لہچے میں بولا نہیں یہاں سب بہت اچھے ہیں ورنہ آپ لوگوں سے تو میرا کوئی رشتہ بھی نہیں ہے میں بس آپ کو تھینکس کہنا چاہ رہی تھی یہ لفظ اس عمل کیلئے چھوٹا ہے جو آپ نے میری زندگی بچا کر کیا ہے ورنہ آج کل تو اپنے بھی پل پھر میں پرایا کر دیتے ہیں اس نے سنجید کی سے کہا آپ کو تھینکس کہنے کی ضرورت نہیں ہے اگر اس دن ہم آپ کو ایسے ہی چھوڑ دیتے تو ہمارا ضمیر ملامت کرتا رہتا اور پھر آپ کی زندگی لکھی تھی اسی لئے خدا نے وسیلہ بنا دیا آپ ہی سوچتے ہوں گے کتنی بے مرمت لڑکی ہے ایک شکریہ کا لفظ بھی نہیں بول سکی وہ ہلکے پھل کے انداز میں بولی تو اس نے سب پر ہاتھ پھیرا چائے بھی بہت اچھی ہے چلدی سے بات تبدیل کی وہ بھی چائے کے کھونٹ پھرنے لگی ظاہر ہے تو مجھے نہیں یاد کرے گا تو کسے یاد کرے گا تیری ساری کہانیاں مجھ غریب کو ہی سننی پڑتی ہیں کوارٹر کی جانب اٹھتے قدم کچھ سست پڑے نگاہ سامنے سیڑھی پر بیٹھی تانیاں پر پڑی تو دوسری طرف سے بولتے مراد کی بات سمجھ میں نہ آئی ہیلو آواز آ رہی ہے اس کے زور سے بولنے پر اس نے مو بنا کر موبائل دو سیکنڈ کے لیے کان سے دور کیا تیری آواز تو بندے کو سات سمندر پار پھی آ جائے فون بند کر بعد میں بات کروں گا اس کی بات سنے بغیر خداحافظ کہہ کر فون رکھ دیا نگاہیں اس پر ٹھہر گئیں جو گہری افسرگی میں لپٹی محسوس ہو رہی تھی کچھ سوچ کر وہ اس کے جانے پڑھا اس کے قریب جا کر کھنکھارنے پر وہ چونکی کیسی ہیں آپ تبیر ٹھیک ہے آپ کی میں ٹھیک ہوں اداس لگ رہی ہے وہ اس سے کچھ پاسلے پر اسی سیڑی پر بیٹھ گیا جس پر وہ کھٹنے موڑے بازون کے گرد لپیٹے بیٹھی تھی نہیں بس پہاڑوں کو دیکھ رہی ہوں پہلے کبھی انہیں یوں دیکھنے کا موقع نہیں ملا جانے کیوں اس کی اداس آنکھوں میں کوئی اسٹار سا محسوس ہوتا تھا ہم میں بھی بچپن میں یہی نظارے دیکھنے کے شوق میں مری آیا کرتا تھا کچھ پل کی خاموشی کے بعد وہ بولا تو انداز سسری تھا آپ اپنی یاد داشت کو لے کر اداس تو نہیں ہیں کچھ یاد آیا آپ کو کبھی کبھی یادیں انسان کو محض تکلیف ہی دیتی ہیں اس کا لہچہ عجیب سا تھا پھر وہ ہلکا سا مسکرائی لگتا ہے تنگ آ گئے ہیں آپ میری اس کھوئی ہوئی یاد داشت کی وجہ سے آپ لوگوں پر خامخا بوجھ بن گئی ہوں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ جب تک چاہیں ہمارے ساتھ رہ سکتی ہیں آپ کوئی برا خیال دل میں نہ لائیں اسے شرمن کی ہوئی چہرہ سرخ ہوا سوری شاید میں ہی تلخ ہو گئی تھی اسے افسوس ہوا ان کے خلوص کی تو وہ نا چاہتے ہوئے بھی گرویدہ ہو گئی تھی ورنہ جس طرح کے حالات سے وہ گسری تھی ان میں کسی پرائی کی اپنائیت محسوس کرنا بہت مشکل تھا مشکل حالات میں انسان اکثر تلخ ہو جایا کرتا ہے ہاں مگر آپ میں ایسی تلخی نہیں دیکھی میں نے ولی نے نظریں چرائیں سوری شاید میں کچھ پرسنل ہو گئی کوئی بات نہیں بی بی جان نے بتایا ہوگا جب کوئی اپنا دھوکہ دیتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے اپنی بے وقوفی پر ہنسی آنے لگتی ہے پتہ نہیں کیوں ہم لوگوں کے قریب رہتے ہوئے بھی ان کی اصلیت پہچان نہیں پاتے پہاڑوں پر نظر جمعے وہ سنجید کی سے بولی تھی میں سمجھتا ہوں جو چھوڑ جائے وہ اپنا نہیں ہوتا بلکہ شاید ہم ہی کسی دھوکے میں ہوتے ہیں جس سے تقدیر ہمیں باہر نکال دیتی ہے کچھ دیر کے خاموشی کے بعد وہ بولا تو انداز ہلکا پھلکا تھا لگتا ہے میں نے آپ کو کچھ زیادہ اداس کر دیا چلیں چھوڑیں ان باتوں کو مری آ کر بندہ اگر گھر میں گھوسا رہے تو کیا فائدہ اور مجھے لگتا ہے آپ نے تو مری دیکھا ہی نہیں ہے ایک بار اس کا دوستوں کے ساتھ پلان بنا تھا مگر وہ کسی وجہ سے کینسل ہو گیا تھا اور پھر کبھی مری آنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا اٹھیں پھر آج میں آپ کو مال روڈ کھماتا ہوں اس کے کہنے پر وہ بھی اٹھ گئی بی بی جان سن کر خوش ہوئیں پر ساتھ چلنے کو راضی نہ ہوئیں تو وہ شام کو واپس آنے کا بتا کر نکل گئے مال روڈ کی گیلی سرکوں پر گھومتے سویٹر ہاتھوں کی انگلیوں تک پھیلائے سرمائی شال اپنے گرد اچھی طرح لپیٹے اس کا موٹ خاصا خوشکوار ہو گیا تھا کچھ دیر کے لیے جیسے وہ سب فراموش کر گئی تھی ماہ ہال کی شگفتگی گویا اس پر اثر انداز ہو رہی تھی چھوٹی چھوٹی دکانوں پر ہاتھ سے بنی چیزیں کڑھائی والی شالیں اس کے لیے یہ سب نیا تھا وہ تو بڑے بڑے ڈیزائنرز کی چیزیں استعمال کرنے کی عادی تھی مالی نے اس کی پسندید کی دیکھتے ہوئے ایک خوبصورت کڑھائی والی شال اور ہاتھ سے بنی ٹوپی لے کر دی تھی جس پر وہ بہت خوش ہوئی وہ ہمیشہ سے ایسی تھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہو جانے والی اکلوتی اور لادلی ہونے کے باوجود وہ بگڑی نہیں تھی اور اس میں زیادہ ہاتھ اس کی ماں کی تربیت کا تھا وہ کالج میں تھی جب اس کی ماں چند دن کی علالت کے باعث زندگی کی بازی ہار گئی تھی ان کی موت پر نہ صرف ان کے سرکل کے لوگ خمزدہ رہے بلکہ گھر کے سارے ملازمین بھی کتنے دن اس نیک فطرت خاتون کی موت کا سوگ مناتے رہے تھے پھر شام ڈھلے تک وہاں پھٹتے کون والی آئس کریم پکوڑے اور چپس کھاتے کافی پیتے اور چھرے والی گن سے نشانے لگاتے وہ بہت خوش تھی شاید دونوں ہی اپنی اپنی ان بچکانہ حرکتوں سے اپنا دل پہلانے کی کوشش کر رہے تھے جو کافی حد تک بہل بھی گیا تھا لون سے گزرتا وہ سیڑھیوں کے سٹیپ پر رکھا کلائی پربند ہی گھڑی پر وقت دیکھا بارہ بجنے میں دس منٹ باقی تھے آگے پڑھ کر کھڑکی سے اندر جھانکا ساری بطیاں بھوشی ہوئی تھی دستک دینے کو بڑھا ہاتھ رک گیا ایک نظر دوسرے ہاتھ میں پکڑے دبے پر ڈالی پھر مڑ کر واپس سیڑھیوں کی جانے بایا وہاں پر بیٹھ کر ڈبا کھولا اندر کافی کیک تھا ہٹنے موڑے بایا بازو ہٹنے پر رکھے وہ کیک کو دیکھ رہا تھا ایک بار ارمینہ بھی اس کی سالگیرہ کے دن چوکرٹ کیک بنا کر لائی تھی جس کو مزے لے لے کر کھاتے ہوئے بھی اس نے بی بی جان کے سامنے اس کیک کا اچھا خاصا مزاق بڑایا تھا کیونکہ اس نے پہلی بار بنایا تھا اور اس نے ناراض ہو کر کہا تھا کہ آئندہ کبھی اس کی سالگیرہ کا کیک وہ نہیں بنائے گی اب تو اس کا کہا بھی سچ ہونے جا رہا تھا اور یوں بھی وہ اب کسی اور شخص کی زندگی میں شامل ہو چکی تھی اس نے خود کو سرزنش کرتے اس کے خیال کو جھٹکا وہ اس دن کی نئی آدھیں بنانا چاہتا تھا تب ہی تو چوکلیٹ کیک کے بجائے کافی کیک لائیا تھا کافی جو اسے پسند نہیں تھی گہرا سانس لے کر اس نے اطراف پر ایک نظر ڈالی ہر طرف خو کا عالم تھا سرد ہوائیں پورے وجود کو گویا چھو رہی تھی دونوں ہاتھ زور سے آپس میں ملتے اس نے کیک کاٹنے کا ارادہ کیا تو خیال آیا کہ چھوری تو وہ بھول ہی گیا تھا اسی وقت تروازہ کھلنے کے آواز آئی تو وہ چونک کر مڑا ولی اتنی تھنڈ میں باہر کیا کر رہے ہیں وہ حیران سی وہیں کھڑی پوچھ رہی تھی اپنی بردے کا کیک کاٹ رہا ہوں آپ پھی آ جائیں چھوری لے کر وہ حیران سی آ گیا آئی واؤ کافی کیک یہ تو میرا فیوریٹ ہے وہ کیک دیکھ کر خوش ہوئی آ جائیں پھر بی بی جان سو گئی ہیں خیال آنے پر پوچھا ہاں وہ کھانے کے بعد نماز پڑھ کر سو گئی تھی چلی آپ جلدی سے ماچس اور چھوری لائیں بارہ بچ گئے ہیں ولی نے کھڑی پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلاتی جلدی سے اندر گھز گئی اس کے آنے تک وہ جاکٹ کی جیب سے چھوٹی سی ممبتی نکال چکا تھا بس ایک کینڈل یعنی ایک سال کے ہو گئے ہیں آپ وہ شرارت سے لب دانتوں میں دبا کر مسکرائی اس کے خوبصورت گنگناہٹ کے ساتھ اس نے کیک کٹا یہ تو سچ میں بچوں جیسی برتے ہو گئی ہے ولی نے سر پر ہاتھ پھیرا تو اچھا ہے نا کبھی کبھی بچہ بن جانے سے بھی ویسی ہی خوشی ملتی ہے وہ مسکرائی اس کی مسکرائیت بہت خوبصورت تھی آپ پیسز کریں میں پلیٹس لاتی ہوں اور ساتھ میں کافی اس سے کہہ کر وہ جلدی سے اندر کی جانے پڑھ گئی تاروں بھرے آسمان کو تکتا وہ کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا جب وہ کافی لے آئی اس نے مگ دھام لیا تو وہ کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی موپ پر کر کے ستاروں کو دیکھنے لگی آسمان کتنا حسین لگ رہا ہے نا ان ستاروں کے ساتھ میرا دل چاہتا ہے میں بھی کوئی ستارہ ہوتی یوں ہی چمکتی رہتی اپنی معصوم سے خواہش کا اصحار کرتی وہ مسکرائی ولی نے اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھا جن میں ستاروں جیسی ہی چمک تھی ٹھیلے دھالے شلوار کمیز کے اوپر سویٹر پہنے اور اس کے اوپر شال لپیٹے شہد رنگ بالوں کی ٹھیلی سی چوٹی بنائے وہ اس سادہ سے ہلیے میں بھی حسین نظر آ رہی تھی اس کی شال سے اٹھتی پھینی پھینی خوشبو اور ماحول کے پسوں نے گویا ایک حسار سا بان دیا تھا ایک دم اسے چھو لینے کی خواہش دل میں اوپری تو وہ جیسے ہوش میں آیا چھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا تو کافی چھلک کر ہاتھ پر جا پڑی کیا ہوا اسے اٹھتے دیکھ کر وہ چونکی کچھ نہیں کافی گر گئی اس نے منگ نیچے رکھ کر ہاتھ چھٹکا دکھائیں زیادہ تو نہیں چل گیا اس نے آگے پڑھ کر ہاتھ کو چھونا چاہا تو اس نے جلدی سے ہاتھ پیچھے کر لیا ہلکا سا سرخ ہوا ہے بس تھنڈ بہت ہو رہی ہے آپ آرام کریں جا کر میں بھی اپنے کوارٹر میں جا کر لیٹتا ہوں جلدی سے بات بنائی آپ ٹھیک ہیں اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر پوچھے بنا نہ رہ سکی اس کے سر ہلانے پر وہ خداحافظ کہتی اندر چلی گئی اور وہ وہیں کھڑا رہ گیا تھا دماغ گویا جھنجھنا اٹھا اس کے مومی ہاتھوں کو جھولینے کی خواہش اس کی ذہن میں آئی کیوں کر اس نے تو کبھی ارمینہ کا ہاتھ پکڑنے کی بھی کوشش نہ کی تھی ہمیشہ اس سے ایک فاصلہ رکھا تھا اور یہ سب اس کی تربیت کا حصہ تھا اور شاید یہی وجہ تھی کہ ایسے خیال کے آتے ہی وہ اسے جھٹکنے میں کامیاب رہا تھا مگر ان چند منٹوں میں اس کا پورا بدن پسینے میں شرابور ہو گیا تھا مری کے ہڈیاں جمع دینے والی سردی میں وہ جیسے اندر سے کھول رہا تھا خود پر شدید غصہ آ رہا تھا واقعی کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ تنہائی میں مرد اور عورت کے درمیان شیطان جگہ بنا لیتا ہے انہیں رات کے اس پلیوں اکیلے نہیں بیٹھنا چاہیے تھا شاید آج کل ہاتھ پکڑ لینا اتنی بڑی بات نہیں سمجھی جاتی مگر وہ ولی کمال تھا جس کی تربیت ایسے ہی کی گئی تھی کہ اس خیال سے اسے اپنے وجود کے گردہاں کی لپنے محسوس ہو رہی تھی اگلے روز وہ کچن میں نظر آئی تو وہ اس کی جانے پڑھا سوری کل میں کچھ تھکا ہوا تھا آپ کو برا تو نہیں لگا میں نے آپ کو جانے کا کہہ دیا اس نے معذرت کی اٹھ سوکے رات دیر بھی کافی ہو گئی تھی آپ کے لیے اوملٹ بنا دوں وہ نارمل سے انداز میں مسکرائی تو اس نے سر ہلا دیا بی بی جان پراتھا بنا دیں اندر آتی بی بی جان کو دیکھ کر اس نے فرمائش کی ناشتے کے بعد وہ بی بی جان کے ساتھ بیٹھا آج کا پروگرام ڈسکس کر رہا تھا شام کی گاڑی سے انہیں اسلام آباد واپس جانا تھا ایک تم باہر سے چند زوردار آوازیں آئیں تو وہ چونکا بی بی جان کا ہاتھ بھی دل پر جا پڑا خدا خیر کرے کچھ نہیں بی بی جان بچے باہر پٹاکے چھوڑ رہے ہیں ولی نے اتمنان سے کہا بی بی جان نے مو بنایا اسی وقت وہ کمرے سے دوڑتی ہوئی آئی تھی باہر کوئی ہے وہ پریشان سی بی بی جان کے پاس بیٹھ گئی سہمی ہوئی نظریں دروازے پر لگی تھی نہیں بیٹا کوئی نہیں ہے انہوں نے تسلی دینی چاہی اسی وقت پھر سے آواز اپری تو وہ بی بی جان کے سینے سے جا لگی باہر گولیاں چل رہی ہیں بی بی جان اس بار اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے باہر بچے پٹاکے چلا رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے ولی نے تسلی دی نہیں یہ گولی کے آواز ہے وہ بسط تھی میں دیکھتا ہوں وہ جلدی سے اٹھ کر باہر گیا ولی بی بی جان روکے نہ اسے جاتے دیکھ کر وہ اور کھپرا گئی بیٹا پٹاکے ہیں اور کچھ نہیں ہے بی بی جان نے اسے اپنے ساتھ لپٹایا پٹاکوں کی آواز تھی آپ پریشان نہ ہو میں نے منع کر دیا ہے ولی نے آ کر تسلی دی وہ ابھی بھی بی بی جان کے ساتھ چپکے ہوئی تھی ولی نے نصریں چرائیں جانے کیوں اس کی پریشان صورت اسے دیکھی نہیں جا رہی تھی کیا ہوا اتنا سنجیدہ کیوں ہے وہ کل رات واپس آئے تھے اور آج وہ مراد سے ملنے آ گیا تھا نہیں تیرا وہم ہے بھائی ولی نے اسے ٹالا مری کے حسین موسم کبھی تجھ پر اثر نہیں ہوا اب کیا موسم اور اس کے اثرات پر سیر حاصل بحث کروں وہ جڑ گیا مراد نے بغور اسے دیکھا وہ کچھ علچہ علچہ سے لگ رہا تھا دیکھ تجھے پتا ہے میں ٹلنے والا تو نہیں ہوں اب سچ سچ پتا مسئلہ کیا ہے ولی نے کہرا سانس لیا تانیا تانیا مراد نے اچمبھی سے اسے دیکھا اس کے لئے میرے محسوسات عجیب سے ہو رہے ہیں اس نے مجرمانہ انداز میں اطراف کیا مطلب تجھے اچھی لگ رہی ہے تو بھائی مسئلہ کیا ہے بس مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا میں ارمینہ کے علاوہ مراد نے اس کی بات کٹی مٹی ڈال ارمینہ والے چپٹر پر اس کے گھوڑنے پر وہ گڑ پڑ آیا میرا مطلب ہے پھول جا اسے وہ خود تجھے چھوڑ کر گئی ہے مگر میری طرف سے تو کوئی کھوٹ نہیں تھا نا وہ سنجید کی سے بولا سچ یہ ہے بھائی کہ ارمینہ تیرا دل توڑ کر گئی ہے تو اب تو لاکھ کوشش کر تب بھی وہ پہلے سا مقام اسے نہیں مل سکتا اور جب ایسا ہے تو تانیا کے بارے میں کیوں نہیں سوچ سکتا مراد نے اسے سمجھانے کی کوشش کی پتہ نہیں میں خود الجھن کا شکار ہوں میں ایسا کچھ سوچنا نہیں چاہتا مگر وہ معصوم سی لڑکی اتنی اچھی ہے کہ دل اس کی جانب کھنستا ہوا محسوس ہوتا ہے اس کا چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا ذرا سی بات پر خوش ہو جانا تصور میں اس کی ستاروں کی طرح چمکتی آنکھیں اور لبوں پر کھلتی بھرپور مسکراہت لہرائی اہم اہم مراد کے شرارتی انداز پر اسے بریک لگا گھر چلتے ہیں دوپہر ہونے والی ہے تو بھی بی بی جان کے ہاتھ کا کھانا کھا لینا اپنی چھنپ مٹانے کو وہ بات بدل گیا وہ گھر پہنچے تو گھر بھر میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی یہ کیا پک رہا ہے بی بی جان ولی نے پوچھا آلو کے پراتھے بن رہے ہیں تانیا کو شوق ہو رہا تھا سیکھنے کا وہی پکا رہی ہے بی بی جان نے بتایا پھر وہ مراد سے حالہ وال پوچھنے لگیں تو وہ پانی پینے کچن میں آ گیا جہاں وہ اپنے بالوں کو جھوڑے میں باندھے کسی ماہر شیف کی طرح اپنے کام میں مصروف تھی خیر تو ہے یہ پراتھے کس لیے سیکھے جا رہے ہیں یوں ہی شوق ہو رہا تھا بی بی جان اتنے بہترین پراتھے بناتی ہیں میں نے سوچا میں بھی سیکھ لوں وہ عام سے انداز میں بولی وہ بھی ڈیریکٹ آلو والے پراتھے مشکل چیز سے شروع کرنا میری ہابی ہے اب آپ ہاتھ دھولیں پراتھے تو بس تیار ہیں وہ مسکرائی تو وہ سر ہلاتا کچن سے نکلا منٹوں میں اس نے پرطن میز پر لگائے بی بی جان دیکھیں یہ پودینے کی چٹنی کتنی پرفیکٹ بنی ہے اور آخری پراتھا بھی بلکل آپ کے پراتھے جیسا لگ رہا ہے چٹنی کا پیالہ میز پر رکھتی وہ خوشی سے بولی پھر کرسی پر بیٹھتے ولی کو مخاطب کیا پہلے انکل کو تو بلا لائیں بابا گھر پر ہیں وہ جلدی آ گئے تھے ان کو میگرین ہو رہا تھا دوا لے کر سو گئے تھے آپ بلا لائیں اچھا ہے وہ کھانا کھا لیں گے وہ سر ہلاتا اٹھ گیا پراتھے واقعی مزیدار بنے تھے سب ہی نے کھا کر تعریف کی جس پر وہ مسکراتی رہی اور آتھ نے بغور میز کے گرد پیٹھے اس گھر کے افراد کو دیکھا تھا منظر گویا بلکل مکمل تھا ولی اسے چھوڑنے گیٹ تک آیا تو اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا میری مان سوچنے میں وقت سایا نہ کر اس لڑکی کو کوئی بھی دیکھے گا تو تیرے گھر کا فرض سمجھے گا جب وہ اتنی کھل مل گئی ہے تو اس سے شادی کر لے تاکہ انکل بھی اس مشکل سے نکل سکیں اور ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی تو اسے پرپوس کر دے اسے نئی راہ دکھا تھا وہ گیٹ اوبور کر گیا اسے ڈھونڈتا وہ چھت تک آیا تھا سامنے ہی وہ بی بی جان کے ساتھ چار پائی پر بیٹھی دھوپ سنگتی نظر آ گئی ہاتھ میں ایک کنو پکڑ رکھا تھا جس کو وہ بڑی احتیاط سے چھیل رہی تھی وہ پاس جا کر کھنکارا تو وہ متوجہ ہوئی کنو کھائیں گے اس نے آفر کی ساتھ ہی پلیٹ اس کی جانے بڑھائی جس میں چھلے ہوئے کنو رکھے تھے اس نے ایک پھاک اٹھا لی آج شام میرا آف ہے اس نے سوچ کر بات کا آغاز گیا بی بی جان اب مو پر دوپٹہ اڑھے سستانے کو لیٹ چکی تھی چلیں اچھا ہے آج میں لاؤنج میں سیٹنگ تبدیل کرنے کا سوچ رہی تھی بلکہ بی بی جان نے تو لاؤنج کو اپنی مرضی سے سجانے کی اجازت بھی دے دی ہے شام کو بیٹھ کر ڈسکس کر لیں گے تانیا اپنی جون میں بولی تو وہ گڑھ بڑھ آیا آہاں کر لیں گے ڈسکس پیشانی مسئلی شام میں باہر چلتے ہیں میری بردے کی ٹریٹ بھی تو رہتی ہے پھل آخر اسے بہانہ سوچ گیا ڈن پرازی ہو گئی پھر جیسے خیال آیا آج انکل تو کہیں انوائٹڈ ہیں اور بی بی جان سے شام میں کوئی خاتون ملنے آ رہی ہیں تو میں اور آپ چلے جائیں گے بہت اچھی سی جگہ ٹریٹ دوں گا آپ کو ولی نے کنو کی پھانک مو میں ڈالتے مزے سے کہا اوکے پھر کچھ ریپنگ شیٹس بھی لیتے آئیں گے مجھے ضرورت ہے اوکے اس نے حامی بھری پھر شام میں وہ میرون رنگ کا جوڑا پہن کر تیار ہو کر آئی اوپر اس نے سیاہ رنگ کا سویٹر پہن رکھا تھا شہد رنگ بالوں کی چٹیا بنا کر پائیں کنتے پر ڈال رکھی تھی اور بی بی جان کی ہدایت پر اس نے میرون دوپٹے کو سر پر کر لیا تھا کچھ تھا اس رڑکی میں کہ وہ سادہ سے ہلیے میں بھی خاص لگتی تھی ایک مقناتی سی کشش تھی کہ کچھ لمحوں کے لیے وہ دیکھتا رہ گیا تھا بی بی جان نے اسے سامان کے لیے کچھ پیسے دیئے تھے جن سے وہ کچھ چیزیں لینا چاہتی تھی بی بی جان اس کے سنبھل جانے پر بہت خوش تھی شاید اس لیے اسے سیٹنگ کی اجازت دے دی تھی اس نے آخر میں بازار لے جانے کا کہا تھا پہلے وہ اسے کسی ریسٹرنٹ ہی لے جانا چاہتا تھا گاڑی وہ اپنے دوست سے لے کر آیا تھا جس کے والد قرائے پر گاڑیاں دیتے تھے اس نے گاڑی ریسٹرنٹ کے سامنے روکھی تو وہ چونکی ہم یہاں کیوں آئے ہیں یہاں میں آپ کو اچھی سی ٹریٹ دوں گا بلی نے اتمنان سے کہا وہ خاصا مہنگا ریسٹرنٹ تھا اور وہ آج اپنی ساری جمع پونجی لے آیا تھا وہ کسی اچھی جگہ پر اسے پروپوس کرنا چاہتا تھا چلیں اسے خاموش دیکھ کر اس نے کہا وہ سر ہلاتی اپنی سائد کا دروازہ کھول کر اتر گئی یہ جگہ دیکھ کر اسے بہت کچھ یاد آ گیا تھا جسے وہ بھول جانا چاہتی تھی مگر اس کی خوشی دیکھ کر وہ انکار نہ کر سکی نیچے والے ہال میں وہ ایک ٹیبل پر بیٹھ گئے ریسٹرنٹ میں چہل پہل تھی لوگ خوشکپیوں میں مصروف تھے اسے گھبراہٹ ہوئی کہیں اسے کوئی پہچان نہ لے لا شعوری طور پر دپٹے کو سر پر درست کیا آرڈر کرتے ہیں ولی نے اس کی توجہ مینو کارٹ کی جانب کروائی پھر آرڈر دینے کے بعد ولی دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اسے اب پروپوس کر دینا چاہیے کیا ہوا جگہ پسند نہیں آئی اسے اطراف کا جائزہ لیتے دیکھ کر پوچھا نہیں بہت اچھی ہے وہ بہ مشکل مسکرائی پھر نگاہیں اس سے ملیں تو وہ ٹھٹکی آج اس کے انداز کچھ بدلے بدلے سے لگ رہے تھے آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح احترام تھا مگر ساتھ میں کوئی اور جذبہ بھی ہرکورے لے رہا تھا لبوں پر پساہر مسکرائٹ تھی مگر چہرے سے وہ نروس لگ رہا تھا شاید کچھ کہنے کے لیے الفاظ ترتیب دے رہا تھا وہ میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا ولی نے بات شروع کرنی چاہی تو وہ بے اختیار بات بدلنے کو بولی کھانا کب تک آئے گا کہیں لیٹ نہ ہو جائیں ہم دس منٹ تک آ جائے گا وہ میں فریش ہو کر آتا ہوں اس کا حوصلہ ٹوٹا تو ووٹ گیا اس کے جاتے ہی اس نے تولیل سانس لیا اس کے دل میں خطرے کا الارم بج رہا تھا اگر اس نے کوئی ایسا سوال کر ڈالا جس کا جواب اس کے پاس نہ ہوا تو کیا ہوگا یہ لوگ بہت اچھے تھے وہ ان کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی اسے سوچ سوچ کر خبرہ ہٹ ہو رہی تھی نگاہیں یوں ہی لوگوں کے چہرے پر پڑھنے لگیں تو دائیں جانے بھی ایک چہرے پر نظر پڑھتے ہی ذہن نے گویا لمحوں میں شعور تک کا سفر تیہ کیا تھا پل بھر میں اس کا چہرہ فک ہوا تھا اس کی نظریں بھی جانے کتنی دیر سے اس پر ٹکی تھی وہ فوراں اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور اس کی یہ باکھلا ہٹ ہی تھی جو اسے اس کے پہچان کرا گئی تھی خبرہ ہٹ میں وہ جلدی سے اوپر والے ہال کی سیڑھیوں کی جانے پھاگی تھی چہرے پر ایسی ہوائیاں آڑ رہی تھی گویا موت اس کے تاقب میں ہو واشروم میں کھڑا وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا آئینے میں اپنا آکس دیکھتے سیٹ بالوں کو خواہ مخان درست کرنے کی سئی کی ریلیکس ولی کم آن زیادہ سے زیادہ وقت مانگ لے گی یا خود کو ہمت دیتے اگلی سوچ پر نفی میں سر ہلایا چھٹ سے انکار تو نہیں کرے گی نا اتنا تو لحاظ کرے گی ہی خود پر ایک آخری نظر ڈالتا وہ باہر نکلا ہال میں داخل ہوتے ہی اسے جھٹکا لگا تھا کچھ لمحوں کے لیے وہ ساکت ہوا سامنے کی میز پر ارمینہ ہی تھی ستائلش سے انداز میں تیار وہ پچھلی ارمینہ سے خاصی مختلف لگ رہی تھی اور ساتھ موجود شخص سے بات کرتی وہ خوش اور مگن تھی خود کو سرزنش کرتے اس نے ان پر سے نظر ہٹائی اور اپنی نشست کی جانب بڑھا مگر وہاں اس کو موجود نہ پا کر اسے ایک اور جھٹکا لگا اوپر کے ہال میں بھی لوگ خاصی تعداد میں تھے وہ بائیں جانب مڑ گئی یہاں دو بند دروازے تھے اور ساتھ لیڈیز اور جینز واشروم تھے اس نے لیڈیز واشروم کی جانب قدم بڑھائے اس سے پہلے کہ وہ اندر قدم رکھتی کسی نے پیچھے سو سے دبوچ لیا وہ تقریباً گھسکتی چلی گئی چہرہ اس کی جانب مڑا آنکھیں خوف سے پھیل گئیں فاران سکندر نے اسے اپنے بازوں میں دبوچ رکھا تھا نگاہیں اس پر جمی تھی تو تم زندہ ہو انزہ دلاور اگر میرے وہم و گمان میں بھی ہوتا تو میں اس رات تمہیں خود قبر میں اتارتا وہ سرد مہری سے بولا تو اسے رگوں میں خون جمتا ہوا محسوس ہوا مجھے چھوڑ دوپاران اس کی آواز نہ پی پیچھے ہونے کی کوشش میں وہ دیوار سے جا لگی تمہیں زندہ چھوڑ دیا تو میرا انتقام کیسے پورا ہوگا اور اب تو تمہیں چھوڑنا بھی کسی طرح خطرے سے خالی نہیں اس کا ہاتھ اس کے چہرے سے ہوتا تھوڑی پر رکا تو اس نے اسے جھٹکنے کی کوشش کی اسے اس کے وجود سے کراہیت محسوس ہو رہی تھی مگر اس کی گرفت سخت تھی تمہارا قصہ تو میں آج ختم کر دوں گا اس صفاقی سے بولا مجھے چھوڑ دوپاران ورنہ میں شور مچا دوں گی یہاں بہت لوگ ہیں تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اس نے بمشکل اپنی آواز کی کپ کپاہٹ پر قابو پایا وہ مسکر آیا میں تمہیں اس قابل نہیں چھوڑوں گا کہ تم شور مچا سکو تمہیں بے ہوش کر کے اپنے ساتھ لے جاؤں گا کہ میری بیوی بے ہوش ہو گئی ہے کوئی مجھے نہیں روکے گا اپنی بات مکمل کرتے ہی اس نے اس کے موں کی جانب ہاتھ بڑھایا اس نے ایک دم پورا زور لگا کہ اسے دھکا دیا تھا اس کی گرت لمحے پھر کے لیے دھیلی پڑی مگر وہ اس کی سوچ سے زیادہ دیس تھا اس نے اسے بھاگنے کا موقع نہیں دیا تھا اسی وقت انزہ کو دیوار پر لگا امرجنسی کا بٹن نظر آیا اور اس نے جلدی سے اس پر ہاتھ رکھ دیا لمحوں میں وہاں موجود دروازے کھلے تھے جن میں سے کچھ لوگ باہر نکلے تھے پاران ایک دم باکلا گیا اور اس کا فائدہ اٹھاتی وہ باہر کی جانب بھاگی ہال میں موجود لوگ بھی خبرا کر اپنی جگہوں سے اٹھے تھے عجیب بھگتر سی مچ گئی تھی وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتی نیچے والے ہال میں پہنچی سامنے پریشان سا ولی قریب آیا کیا ہوا سب ٹھیک ہے یہاں سے نکلو جلدی ولی پلیز گاڑی چلاؤ ورنہ وہ مجھے جان سے مار دے گا وہ بری طرح خوف جدا تھی گاڑی سڑک پر ڈالتے وہ ٹھٹکا مگر خاموش رہا آپ اب مجھے ٹھیک سے سب بتائیں گی تھوڑی دور جا کر وہ بولا تھا اب وہ بھی کچھ پرسکون ہو چکی تھی میں نے یاد داشت کھونے کا ڈراما کیا تھا وہ ندامت سے بولی یہ بات میں پہلے دن سے جانتا ہوں اس نے اتمنان سے کہا تو وہ چونکی ڈاکٹر سے بھی میری بات ہوئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ ایسی گہری چوٹ نہیں لگی کہ یاد داشت متاثر ہو میں سمجھ گیا تھا کہ آپ کچھ بتانا نہیں چاہتی اور ہم پر اعتبار بھی نہیں کرنا چاہتی پھر آپ کی کھوئی کھوئی سے حالت بھی اس بات کا ثبوت تھی کہ آپ اپنے ساتھ بے شائع حادثے کو بھلا نہیں پا رہی جواب میں وہ خاموش رہی تو اسے پوچھنا پڑا کون تھا وہ میرا شوہر وہ بولی تو بلی کمال کے اندر جسے چھن سے کچھ ٹوٹا تھا کمرے کا ہیٹنگ سسٹم بند ہونے کے باوجود ایک تپشکا سا احساس اپنے وجود کے گرد لپتا محسوس ہو رہا تھا بسینے کے بوندیں پیشانی پر پھیلی تھی اور وہ مسترب سا دفتری میز کے گرد تہل رہا تھا اب تک اس نے اپنے باپ سے رابطہ نہیں کیا مگر وہ اب ضرور ایسا کرے گی اور اس سے پہلے ہی ہمیں اسے ٹھونڈنا ہے تائی کی نوٹ مسید دھیلی کرتا وہ بولا پر سر وہ زندہ کیسے بچ گئیں ضرور اس غفور نے ہمدردی کی ہوگی سامنے موتب کھڑے آدمی نے کہا ہم تب ہی تو وہ نوکری چھوڑ گیا اسے بھی دیکھ لیں گے مگر اس وقت مجھے انسا دلاور چاہیے زندہ یا مردہ کسی بھی حالت میں اتنی بڑی بازی اب میں کسی صورت نہیں ہار سکتا فاران سکندر کے لہجے میں سختی تھی سوری ولی میں نے یہ سب چھپایا آپ لوگوں سے پر سچ تو یہ ہے کہ میں خود بھی بہت شوق تھی اس سب کو بھول جانا چاہتی تھی زندگی جیسے زیرو کے ہنسے پر جارو کی تھی اگلے روز وہ جوب پر جانے کے لیے نکل رہا تھا جب وہ اس کے پاس وضاحت کے لیے آئی تھی اس روز تو وہ بلکل خاموش ہو گیا تھا یہ سب سن کر اور اس کی سنجیدگی دیکھ کر وہ شرمندگی کا شکار ہو گئی تھی آپ کو سوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو اپنوں سے زخم کھا چکا ہو وہ اجنبیوں پر اعتبار کیسے کر سکتا ہے میری وجہ سے آپ ہرگز پریشان نہ ہو مجھے بس سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہوں اندر سے اب اسے اپنے رویے پر شرم ساری محسوس ہو رہی تھی اسے اپنی خوامخا کی ناراض کی دکھا کر اس لڑکی کا مزید امتحان نہیں لینا چاہیے تھا غلطی تو اس کی تھی جو جان ہے اس کے مطالق کیا کچھ سوچنے لگا تھا اور اب وہ اس حقیقت سے نظریں بھی نہیں جرا سکتا تھا کہ وہ کسی کی بیوی تھی چاہے پورا سچ جو بھی تھا مگر وہ خود سے شرمندہ تھا کہ اس نے ایسی لڑکی کے بارے میں سوچا جو کسی اور کے نکاح میں تھی تم کہتے ہو تو میں یہاں سے چلی جاتی ہوں اس نے لپ گاتے پلیز میری بات کا غلط مطلب مت لیں آپ یہاں رہ سکتی ہیں لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ اپنے والد سے رابطہ کریں آپ کی ان سے ناراضی ٹھیک نہیں ہے اور اب جبکہ وہ جان چکا ہے کہ آپ زندہ ہیں تو اس جیسا شاطر انسان سکون سے نہیں بیٹھے گا وہ پھر سے آپ کو تلاش کر رہا ہوگا ایک نکاح اس پر ڈالی جو خاموش کھڑی تھی میری بات پر غور کیجے گا پائک کی جابی نکالتا وہ باہر نکل گیا تھا اٹھ جاؤ ولی بیٹا جلدی کرو بی بی جان اسے کوئی آدھے گھنٹے سے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی سونے دینا بی بی جان ابھی تو ایک بجا ہے اس نے جمائی روکتے ہوئے مو رضائی سے نکال کر کھڑی پر نکاح ڈالی کل بتایا تو تھا رضیہ کو ہسپتال دیکھنے جانا ہے چل میرے بچے اٹھ جاب ساتھ انہوں نے پچکارا ان کی سہیلی دل کے دورے کے باعث ہسپتال میں داخل تھی گہرا سانس لیتے اس نے بستر چھوڑا وہ تیار ہو کر لاؤنچ میں آیا تو سینوچ اور دودھ کا گلاس میز پر رکھا تھا جب تک وہ کھا کر فارغ ہوا وہ دونوں تیار کھڑی تھی یہ بھی ساتھ جائیں گی اس نے انزہ کو دیکھ کر پوچھا ہاں تو عیادت کے لیے جا رہے ہیں ساتھ چلی چلے گی بی بی جان برا مان گئیں وہ تو ٹھیک ہے پر اس سہر میں سو دشمن ہو سکتے ہیں ان کے ان کا یوں باہر جانا ٹھیک نہیں ہے ولی نے سمجھایا کچھ نہیں ہوتا ہم ساتھ ہیں خیر سے میں اکیلی تو نہیں ہوں اور پھر ہسپتال تک ہی تو جانا ہے انزہ بولی وہ کہنا تو کچھ اور بھی چاہتا تھا وگر بی بی جان نے محلت نہ دی گاڑی وہ اپنے دوست سے پہلے ہی لا چکا تھا ہسپتال خاصا دور تھا اور پھر راستے میں بی بی جان نے پھل خریدنے میں خاصا وقت سرف کیا وہ ہسپتال پہنچے تو رہداری میں انہیں رزیہ خالد کے بیٹے مل گئے بی بی جان ان سے حال احوال پوچھ رہی تھی جب بلی کو کچھ فاصلے پر رزیہ خالد کے دوسرے بیٹے کے ساتھ کھڑے شخص کی نگاہیں انزہ پر پڑتی محسوس ہوئیں اور یک دم جیسے اس کا خون کھول اٹھا تھا وہ نامحسوس انداز میں انزہ کے آگے آگ کھڑا ہوا اور ایک سنجیدہ نگاہ اس شخص پر ڈالی جو چونک کر اب اپنی نظروں کا زاویہ بدل چکا تھا مگر پھر اس کا ان کے پیچھے کمرے تکانا اسے سخت تپا گیا تھا وہ رزیہ خالد کے دیور کا بیٹا تھا وہ اسے تو محس خور ہی سکا مگر بی بی جان کو اس نے وہاں زیادہ ٹھہرنے نہ دیا گاڑی میں بیٹھتے ہی بی بی جان نے بازا جانے کو کہا تو وہ چڑ گیا موٹ پہلے ہی سخت خراب تھا مگر اس کے منع کرنے کے باوجود بی بی جان اپنی بات منوا کر ہی رہی انہوں نے انزہ کو ساتھ چلنے کر کہا تو اس نے نہ جانے دیا پتہ نہیں کیوں اسے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا گاڑی میں خاموشی تھی وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا باہر دیکھ رہا تھا جبکہ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی اس کا خراب موٹ دیکھ رہی تھی ولی اس نے پکارا تو وہ چونکا ناراض ہو وہ کافی دیر سے اس کا خراب موٹ نوٹس کر رہی تھی آپ کو کیا ضرورت تھی بی بی جان کے ساتھ باہر آنے کی کچھ اندازہ ہے کتنا خطرناک ہے آپ کا یوں باہر نکلنا وہ غصے میں اس پر الٹ پڑا پھر لگ پھینچ لیے غصے سے عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی جیسے کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو جانتی ہوں فاران سکندر میرے خون کا پیاسہ ہے اب احتیاط کروں گی وہ حالے سے بولی اپنے والد کو فون کیا آپ نے نہیں آپ کیوں نہیں سمجھتی وہ والد ہیں آپ کے مشورہ بھی دو گے وہ یک دم بھڑک اٹھی چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا تھا مجھ سے تنگ آ گئے ہو تو بتا دو چلی جاتی ہوں مو پھلا کر وہ دوسری جانب دیکھنے لگی بجائے اسے جواب دینے کے وہ گاڑی سے اتر گیا اور زوردار آواز سے دروازہ بند کیا اتنا غصہ تو اسے کبھی نہیں آیا تھا کچھ دیر گاڑی سے ٹیک لگایا اس نے خود کو تھنڈا کرنے کی کوشش کی تو شرمنکی کا احساس دل میں اپرا اسی وقت نگاہ مراد پر پڑی تو وہ بے اختیار اس کی جانے پڑھا میری کال تو اٹھا نہیں رہا تھا اور یہاں بازار میں پھر رہا ہے قریب جا کر اسے لطاڑا خیر تو ہے انگارے کیوں جب آ رہا ہے مراد نے سبسی والے کو پیسے تھماتے شوپر پکڑا کچھ نہیں بس بی بی جان کا انتظار کر رہا تھا مراد اصل صورتحال سے ناواقف تھا کچھ دیر وہاں کھڑے ہو کر اس کے ساتھ کپ لگانے سے اس کا دماغ اچھا خاصا تھنڈا ہو گیا تھا پھر بی بی جان آتی نظر آئی تو وہ ان کی جانب چل پڑے ان کے ہاتھ سے شوپر تھانتے انہیں گاڑی تک لائے ولی نے پچھلا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو وہ لاک تھا شیشہ بجاتے وہ انزہ کو اشارہ کرنے کے لیے جھکا تاکہ وہ لاک کھولے مگر اسے چھٹکا لگا شوپرز اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئے وہ بے اختیار دوسری جانے پایا دروازہ پورا بند نہیں تھا اور وہ سچ میں کہیں نہیں تھی تانیا کہاں گئی بی بی جان الگ پاکھلا گئی ولی انہیں پیٹنے کا کہتا آس پاس اسے تلاش کرنے لگا مگر دل برید طرح تھڑک رہا تھا اور چھٹی حص کچھ خلط ہو جانے کا سگنل دے رہی تھی پندرہ منٹ بعد وہ تھکے تھکے قدموں اور پریشان صورت لیے کاری تک آیا مرات وہیں کھڑا بی بی جان کو تسلیہ دے رہا تھا وہ یہاں نہیں ہے بی بی جان اس کا دشمن اسے لے گیا ہے ولی کی بات پر ان دونوں کو حیرت کا چھٹکا لگا تھا اس کا سر بھاری ہو رہا تھا آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھایا ہوا تھا جاگنے پر اس نے پلکوں کو جمبش دے کر آنکھیں کھولنے کی کوشش کی اور کامیاب رہی آنکھیں چھپک چھپک کر اس مانوسی جگہ کو دیکھا تو یکدم جیسے ساری حصیات جاگ اٹھیں یہ فاران کا فارم ہاؤس تھا وہ کئی بار یہاں آ چکی تھی اسے یہ جگہ بہت پسند تھی مگر اب اسے اس جگہ سے وحشت ہو رہی تھی قسمت کا یہ کیسا مزاق تھا کہ وہ گھوم پھر کر پھر اسی دھوکے بعد شخص کے پاس پہنچ گئی تھی یقیناً یہ اس کی موت ہی تھی جو اسے کھینچ کر یہاں تک لائی تھی اب جیسے اس بات کا یقین ہو گیا تھا ہمارا دلاور صاحب سے ملنا بہت ضروری ہے مراد نے بندوق لیے کھڑے چوکی دار کو سمجھانے کی کوشش کی ساتھ کھڑا ولی سخت اکتہ ہٹ کا شکار تھا دس منٹ سے وہ بحث کر رہا تھا مگر گارڈ ان کی ملاقات کرانے پر کسی طرح راضی نہیں ہو رہا تھا بس تم جاؤ یہاں سے کہہ جو دیا ہے نہیں ملنا چاہتا صاحب کسی سے یہاں تو لمبی لمبی گارڈیوں والے وقت لے کر آتے ہیں اور تم خوامخان گھسنے کی کوشش کر رہے ہو اور ابھی تو صاحب نے منع کیا ہے کسی سے بھی ملنے سے وہ آج ہی کراچی سے آیا ہے اور بڑا دکھی ہے اس کی بیٹی کچھ عرصے پہلے کراچی سے غائب ہو گئی تھی پھر کچھ پتہ نہیں چلا اس کا اسے شاید زیادہ بولنے کی عادت تھی تب ہی جلدی میں بول گیا بلی فوراں بول پڑا ان کی بیٹی کے بارے میں ہی تو بات کرنے آئے ہیں ہم اس نے پیچ میں ہی ٹوک دیا بڑے تیز ہو کیسے بات بنا لی ہے مجھے اتنا بھی بے اقل مت سمجھو جاؤ یہاں سے وہ گیٹ بند کر کے اندر چلا گیا ہمارے پاس وقت کم ہے اور یہ ولی نے غصے سے مٹھیاں پھینچ لیں کمال صاحب کے مشورے پر وہ فوراں اس کے باپ سے رابطہ کرنے نکلے تھے دلاور جہانگیر خاصی جانی پہچانی شخصیت کے مالک تھے اس لئے ان کے گھر تک وہ بہ آسانی پہنچ گئے تھے مگر اب ان سے ملاقات نہ ہو پا رہی تھی اور جیسے جیسے شام ڈھل رہی تھی اس کے اندر کچھ ہو جانے کا خوف اور بے جینی پڑھتی جا رہی تھی یکتم اسے کوئی خیال آیا تو اس نے نیچے گرا چھوٹا سا پتھر اٹھا کر اوبری منزل کی کھڑکی پردے مارا اس کا نشانہ بہت اچھا تھا بس اسے ایک پتھر کے لگتے ہی اس نے اور اٹھا لیے اس سے کیا ہوگا الٹا وہ چوکیدار ہمارے گلے پڑ جائے گا مراد نے گیٹ کے جانے پڑھتے ہوئے کہا یہ بڑے گھروں میں رہنے والے آخر سمجھتے کیا ہیں خود کو اپنا نقصان کرا لیں گے مگر ہم جیسے اسے بات نہیں کریں گے ولی جڑ کر بولا چند منٹ بعد ہی کسی کی اونچی آواز سنائی تھی نظیر نظیر جی صاحب چوکیدار کی آواز آئی باہر دیکھو کون ہے کھڑکی پر کوئی پتھر مارا رہا ہے اس وقت ولی نے اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیا دلاور صاحب اگر آپ اپنی بیٹی کی زندگی بجانا چاہتے ہیں تو ایک بار ہماری بات سن لیں اور دلاور جہانگیر گویا اگلا قدم اٹھانا بھول گئے دروازہ کھولو نظیر وہ کانپتی آواز میں بیتابی سے بولے اس بار آنکھیں کھولنے پر وہ مکمل ہوش میں آ چکی تھی وہ اٹھ پیٹھی یہ فارم ہاؤس کا ہی ایک کمرہ تھا نظریں لا شعوری طور پر دروازے کی جانب گئیں تو وہ بے اختیار بستر سے اٹھی حس پہ توقع دروازہ باہر سے لوک تھا وہ کھڑکیوں کے جانے پڑھی پردہ سرکا کر جھانکا رات کی سیاہی پر پھیلائے گویا ہر طرف راج کر رہی تھی اس کی ہولناکی سے خائف ہو کر اس نے پردہ برابر کر دیا اس کا دماغ ماعوف ہو رہا تھا آخر اسے کیا کرنا چاہیے تک کی آواز پر وہ بری طرح چونکی لوک کھول کر وہ اندر آیا تھا جس کی صورت دیکھنا اسے عذاب لگا تھا مجھے یقین تھا تمہیں ہوش آ چکا ہوگا دروازے کے لوک کو اندر سے دباتا وہ اس کی جانے پڑھا تو انجاب بے اختیار دو قدم پیچھے ہوئی اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہت تھی ایک ہاتھ میں مک تھامے وہ بڑے اتمنان سے اس کے قریب آ رہا تھا تم مجھے مارنے کیلئے لائے تھے نا پھر یہاں بند کرنے کا مقصد اس نے اپنی خبرہ ہٹ پر قابو پاتے ہوئے پوچھا اب وہ اپنی جگہ پر جم کر کھڑی ہو گئی میں چاہتا ہوں تم اپنے باپ کے لئے آخری پیغام ریکارڈ کرواؤ کافی کی جس کی لیتا وہ اسے بتا رہا تھا دلاور جہانگیر سمجھتا ہے کہ اس کی بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ کراچی گئی تو وہاں سے لاپتہ ہو گئی بڑا دکھی ہے وہ بہت تلاش کیا ہے اس نے تمہیں اب میں چاہتا ہوں کہ وہ جان لے کہ اس کی بیٹی کس جم کی پاداش میں عذیتناک موت کا شکار ہو گئی تڑپ اٹھے گا وہ یہ جان کر اس کا لہجہ پتریلا ہوا آنکھوں میں نفرت اور انتقام کی تپش تھی کیسے وہ اس شخص کے دھوکے میں آ گئی تھی کہ اس کی اصلیت نہ جان سکی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی فاران سکندر کہ تم اس قدر بے حص ہوگے پر تم بھول رہے ہو میرا باپ تمہیں سزا دلائے بغیر چین سے نہیں بیٹھے گا اس کا قیقہہ کمرے میں گونجا تمہیں لگتا ہے میں یہاں موجود رہوں گا اہاں فاران سکندر اتنی آسانی سے مات کھانے والا نہیں ہے میں اپنے دشمن اس کا جملہ مکمل نہیں ہو سکا تھا انسانے اس کے ہاتھ میں موجود کافی کا مک اسی کے چہرے پر الڑ دیا تھا اور یہ وار اتنا جرت مندانہ اور اچانک تھا کہ وہ سمجھ ہی نہ سکا کافی گرم تھی اس کے مو سے سسکاری نکلی اسے جلن سے بلبلا کر اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے انزا کو اتنی ہی محلت درکار تھی اسے دھکا دیتی وہ دروازے کی جانب بھاگی لوگ کھول کر وہ اندھا دھن باہر بھاگی تھی اس کا رخ درختوں کی جانب تھا اس کمرے کا دروازہ چونکہ باہر کی جانب تھا اس لیے اسے آسانی رہی تھی اسے عرم تھا کارڈز کہاں کہاں ہو سکتے ہیں بھاگتے ہوئے اس کا تنفس تیز ہوتا جا رہا تھا وہ یقیناً اس کے پیچھے آنے والا تھا اور اسی چیز کے خوف سے وہ سر پڑ پھاگ رہی تھی پام ہاؤس خاصہ بڑا تھا اور اندھیرے میں اسے سمت کا اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا بس وہ جھاڑیوں کے ساتھ ساتھ بھاگ رہی تھی قضاء میں یک دم بھاگتے قدموں اور کتوں کے پھونکنے کی آوازیں سنائی دینے لگی اس کا دل لرس گیا آنکھوں سے نمکین سیال روان ہو گیا موت اسے قریب تر محسوس ہونے لگی تھی آوازیں قریب آ رہی تھی اسے دیکھ لیا گیا تھا اس کی سانسیں رکنے لگیں کسی چیز سے علچ کر وہ جھٹکے سے زمین پر گری تھی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا گیا گولیوں کی آوازیں اور بہت سا شور گونجنے لگا تھا پھر اسے اپنا ذہن تاریکی میں ڈوبتا محسوس ہوا آخری احساس تکلیف کا تھا شدید تکلیف کا نرم سا احساس تھا جس نے اسے جاگنے پر مجبور کیا اس نے محسوس کیا تھا کسی نے اس کے ہاتھ کی پشت کو سہلایا اس کی آنکھیں کھلیں تو نم آنکھوں والا چہرہ نظر آیا پاپا وہ اس کا باپ تھا وہ پہچان گئی تو وہ بچ گئی تھی انزہ شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا وہ خوش ہو رہے تھے وہ خاموش رہی نظروں کا ذابعہ بدل کر اسپتال کے کمرے کو دیکھا اسی وقت دروازہ کھول کر ولی اندر آیا تو اسے دیکھ کر اس نے اٹنے کی کوشش کی مگر ہلنے سے بازو میں تکلیف ہوئی شاید وہاں کوئی گہرا سخم آیا تھا لیٹی رہو ابھی کمزوری ہے انہوں نے ہاتھ رکھا تو وہ لیٹ گئی مگر بولی کچھ نہیں آپ ٹھیک ہیں ولی کے پوچھنے پر وہ سر ہلا گئی بی بی جان اور بابا ابھی گھر گئے ہیں کافی دیر سے آپ کے ہوش میں آنے کا انتظار کرتے رہے اس نے کہا تو دلاور صاحب بول پڑے میں آپ لوگوں کا مشکور ہوں اتنے عرصے میری بیٹی کا خیال رکھا نہیں سر ہم نے تو اپنے گھر آنے والے مہمان کا خیال رکھا تھا بس نگاہیں بھٹک کر اس کی جانب اٹھیں اس کو ہوش میں دیکھ کر دل میں دھیروں سکون اتر آیا تھا یہ رب کی مہربانی تھی کہ وہ بر بقت اسے تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے اور ایسا تب ہی ممکن ہو سکا جب وہ دلاور جہانگیر تک پہنچے پھر انہوں نے اپنے تمام ذرائع استعمال کرتے ہوئے رسی آنٹی کے دیور کے بیٹے کو برامت کر لیا تھا جس پر ولی کو شبہ تھا اور جو اس سارے کیس میں شامل رہا تھا اور پھر رات تک پولس فارم ہاؤس تک پہنچ گئی تھی ہر کوئی ایسا خیال بھی تو نہیں رکھتا وہ آپ دیدہ ہوئے اب تو خوش ہو جائیے آپ کی بیٹی آپ کے پاس ہے وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا ہاں مگر ناراض ہے تب ہی تو باپ کو نظر بھر کر دیکھ بھی نہیں رہی وہ اداسی سے مسکرائے ولی کی نگاہیں خاموش لیٹی انزہ پر پڑی اپنے باپ کو مجرم سمجھتی ہونا تو کیا وضاحت کا ایک موقع بھی نہیں دوگی ان کا ہاتھ اس کے بالوں پر آرکا تو وہ ان کو دیکھنے پر مجبور ہو گئی بغور انہیں دیکھا وہ برسوں کے بیمار لگ رہے تھے آنکھوں کی پتلیوں پر تھکن آٹھہری تھی اور کیسی پیاسی نگاہوں سے وہ اسے تک رہے تھے اسے اپنی ناراضی ریت کی دیوار محسوس ہوئی جو ان کی حالت دیکھ کر ڈھے گئی تھی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ فاران اس کہانی کا کردار ہے جو ماضی کی دھول میں کہیں چھپ گئی تھی ولی کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے وہ خود بھی قریب کرسی پر بیٹھ گئے زبان برسوں پہلے کی کہانی دہرانے لگی جہانگیر خان علاقے کے سردار مانے جاتے تھے اور یہ حکمرانی انہیں وراثت میں ملی تھی ان کی روبدار شخصیت کی وجہ سے کوئی ان کے فیصلوں سے اختلاف کرنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا مگر کچھ عرصے سے ان کا بھتیجہ سکندر خان ان سے متنفر رہنے لگا تھا جس کی وجہ وہ دس مربع زمین تھی جسے جہانگیر خان اپنا کہتے تھے جبکہ اس کے مرہوم باپ کا بھی اس میں برابر کا حصہ تھا وہ زمین سونا تھی اور وہ سے کسی طرح بھی دست پردار ہونے کو تیار نہ تھے بحسوں مباحثے کے بعد بات اتنی بڑھی تھی کہ دونوں نے قطع تعلق کر لیا اور یہ انہی دنوں کی بات تھی جب جہانگیر خان کا ایک لوتا بیٹا دلاور جہانگیر پیرو نے ملک سے تعلیم مکمل کر کے آیا تھا آخری بار وہ دو سال پہلے سکندر خان کی شادی میں شریک ہونے آیا تھا سب ٹھیک تھا مگر اس بار ابباجی اپنے بھتیجے کا نام سننا تک پسند نہیں کرتے تھے لیکن وہ ابباجی کی ناراضی کی پرواہ کیے بغیر سکندر خان سے ملنے چلا گیا تھا اسے زمینوں کے جھگڑے سے کوئی سروکار نہیں تھا سکندر خان پہلے ہی بھرا بیٹھا تھا اس نے چارچے کی زیادتی کا پلندہ کھول دیا جس پر دلاور نے باپ سے بات کرنے کی حامی بھری اسے بھی اس معاملے میں اپنے باپ کی زیادتی کا احساس تھا اس نے ابباجی سے بات کرنی چاہی پر وہ بھڑک اٹھے اور اسے بھی میر ملاب پڑھانے سے منع کر دیا دلاور فطرتاں سلاچو انسان تھا اس کی یہی خواہش تھی کہ دونوں آپس کے جھگڑے نپٹا لیں ایسے میں ایک اور خبر نے گاؤں میں دلچسپی سے پیدا کر دی کہ سکندر خان نے اپنے چاچے کے خلاف وکیل کر لیا ہے اور اب زمین کا مسئلہ عدالت میں حل ہوگا جس نے بھی سنا زبان دانتوں تلے داب لی بھلا پہلے ایسا کب ہوا تھا جہانگیر خان اس خبر پر بھرے بیٹھے تھے ایسے میں دلاور جہانگیر نے باپ کے غیر موجود کی میں سکندر خان کو مسالحت کرنے کے لیے بلاوا پھیجا اس نے یہی سوچا تھا کہ وہ ہر مہینے اس کے حصے کے عوض منافع کی رقم اس کے ہاتھ پر رکھ دیا کرے گا یوں یہ معاملہ سلچ جائے گا سکندر بڑی مشکلوں سے اس سے ملاقات کے لیے رازی ہوا تھا حالانکہ اس کی بیوی اسے روکتی رہی تھی اسے جہانگیر خان کے گھرانے سے کسی اچھائی کی امید نہ تھی برا تب ہوا جب سمینوں کا دورہ کرتے جہانگیر خان کو سکندر خان کی اپنے ڈیرے پر موجودگی کا علم ہوا غصے میں کھولتے ہوئے وہ وہاں پہنچے تھے سکندر پہلے ہی دلاور کی پیشکش پر راضی نہیں تھا ایسے میں جہانگیر خان کا وہاں آنا اور پھڑکنا اس کے اندر کے غصے کو بھی ہوا دے گیا تھا اور اسی لڑائی جھگڑے میں جہانگیر خان سے گولی چل گئی اور ان کا اکلوتا بھتیجہ موت کے گھاٹ اتر گیا یہ گاؤں جہانگیر خان کا تھا یہاں اس کی حکمرانی تھی اس لیے یہ بات دبا دی گئی اس کے سالوں کو بھی کچھ دے دلا کر خاموش کرا دیا گیا مگر سارے میں یہ بات پھیل گئی کہ دلاور خان نے اپنے جسزات کو ڈیرے پر بلایا جہاں سے وہ زندہ واپس نہ جا سکا اس ساری صورتحال سے دلاور خاصا دل برداشتا تھا اس نے مستقل طور پر شہر منتقل ہونے کا فیصلہ کر لیا جاتے جاتے اس نے سکندر کی بیوہ اور بیٹے سے ملنے کی کوشش کی مگر وہ اس سے ملنے پر راضی نہ ہوئے تو وہ خاموشی سے گاؤں چھوڑ گیا سلاکھوں کے پیچھے کھڑا شخص اپنے عام سے ہلیے میں یک سر مختلف نظر آ رہا تھا ہمیشہ نکسک سے تیار رہنے والا فاران سکندر اپنی شاندار شخصیت اور ڈریسنگ کی بدالت ہی تو اپنے حلقے میں مقبول رہا تھا مگر اب اس نے سر جھٹک کر پچھلی باتوں کو ذہن سے جھٹکا اب تو تم جان ہی چکے ہونا کہ میرا باپ تمہارے باپ کا قاتل نہیں تھا پھر میرے ساتھ کی گئی زیادتی کو کس خانے میں فٹ کرو گے فاران سکندر نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز کیے وہ زب سے بولی حلق میں کچھ اٹک گیا تھا میرا باپ پچھپن میں مر گیا تھا میری ماں اپنے بھائیوں کے ساتھ رہنے پر مجبور ہو گئی تھی وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا مامو نے ہماری ساری زمینوں پر قبضہ کر لیا تھا اور تب بھی ہماری حیثیت وہاں گھر کے افراد جیسی نہیں تھی مامیوں کی تلخ باتیں اور کھا جانے والی نظریں ایسی ہوتی تھی کوئیہ ہم ان کے خرچے پر پڑے ہوں میری ماں روتی بلکتی کوسا کر دی اس شخص کو جس نے میرے باپ کو موت کی نین سلا دیا اور وہ ہمیں تنہا چھوڑ گیا بس اسی روز سے نفرت ہو گئی تھی مجھے دلاور جہانگیر سے اور اس کی خوشیوں سے پڑے ہو کر میں اپنے مامو سے اپنا حق لینے میں کامیاب تو ہو گیا مگر وہ نفرت جس کا بیچ میری ماں نے میرے دل میں بویا تھا وہ بھی پل کر جوان ہو گئی مرتے وقت بھی اس کی یہی آرزو تھی کہ میں دلاور جہانگیر اور اس کے خاندان کو اس کے انجام تک پہنچاؤں یک دم اس پر نگاہ ڈالی اور تم انزہ دلاور اسی خاندان کا حصہ ہو جسے میں برباد کر دینا چاہتا تھا اس کا لہجہ سخت ہوا تم اگر ایک بار کہہ دیتے کہ میرے ساتھ کی زیادتی پر تمہیں افسوس ہے تو میں ابھی اسی وقت اپنا کیس واپس لے لیتی اب یہ رشتہ تمہیں قائم نہیں رکھ سکتی مگر ماف کرنے کا ضرور ہے لیکن تم فاران اس نے اس بے حص انسان کو دیکھا جسے کوئی پشتاوہ نہیں تھا مجھے تمہاری بھیک نہیں چاہیے مجھے اپنے باپ کے قتل کا انتقام لینا تھا جو میں نہیں لے سکا بس اس بات کا افسوس رہے گا اس نے مو موڑا انتقام؟ ہاں اس انتقام کی آگ میں ہی تو سلگ رہے ہو تم مگر سچ یہ ہے کہ تمہاری ماں نے تمہیں اس آگ میں جھونک کر تم پر ظلم کیا ہے تب ہی تو تم اتنے بے حص ہو گئے ہو کہ تمہارے اندر کی انسانیت مر گئی ہے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو اس نے بے دردی سے ہتھیلی سے رگڑا چلی جاؤ یہاں سے اپنے خوش قسمتی کے جشن مناؤ آج تو یوں بھی ہماری ڈیوز فائنل ہو جائے گی پھر تم آزاد ہوگی اس نے اسے نہیں دیکھا تھا لیکن اس نے آگے پڑھنے سے پہلے اس پر ایک تاثف بھری نکاح ضرور ڈالی تھی انتقام کے نام پر اسے برباد کر دینے کی خواہش رکھنے والا آج خود بربادی کے دہانے پر کھڑا تھا سوچنا جتنا آسان ہوتا ہے کبھی کبھی وہ سب اپنی زبان سے آدھا کرنا اتنا ہی مشکل لگنے لگتا ہے وہاں بیٹھے ڈرائنگ روم کے درو دیوار کو گھورتے اس نے بار ہاں سوچا تھا انکل کب تک آئیں گے چائے کی خالی پیالی میز پر رکھتے اس نے سامنے بیٹھی انزہ سے پوچھا ایک کھنٹے تک آ جائیں گے میں چلتا ہوں مجھے یہاں سے ڈیوٹی پر جانا ہے وہ اجلت میں اٹھ کر باہر نکلا وہ اس کے پیچھے آئی ولی اس کے پکارنے پر وہ مڑا اس روز ریسٹورنٹ میں تم کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے وہ کیا بات تھی اپنی ججک چھپاتے انزہ نے پوچھا وہ دو قدم اس کی جانے پڑھا انزہ کے دل کی دھڑکنیں بے ترطیب ہوئیں وہ یقیناً وہ بات کہنے والا تھا جس کا وہ چار مہینوں سے انتظار کر رہی تھی اپنی بات کہتے نے کا ارادہ کرتے ولی کی نگاہیں بے اختیار اس کے شاندار گھر پر پڑی اس محل نما گھر میں کھڑی وہ اسے کوئی شہسادی ہی لگ رہی تھی اس نے تھوک نکلا دل کو ایک تسلی دی اور جب بولا تو لہچہ سرسری تھا مجھے یاد نہیں شاید اتنی اہم بات نہیں تھی وہ بے وجہ مسکر آیا اور یہ دیکھ نہیں پایا کہ سامنے کھڑی لڑکی کی آنکھیں کیسے ماند پڑی تھی وہ جانے کے لئے مڑ گیا اور وہ وہیں کھڑی اس راستے کو دیکھتی رہی جہاں سے وہ نظروں سے اوچھل ہوا تھا کیا کچھ لوگ اتنی آسانی سے آپ کی زندگی کی کہانی سے غائب ہو جاتے ہیں کہ اہم کردار ہوتے ہوئے بھی محض سانوی کردار لگنے لگتے ہیں سفری بیک کندھے پر ڈالتا وہ مال روڈ پر گھوم رہا تھا پچھلے کچھ دنوں کی مصروفیت کی وجہ سے وہ خاصا تھکا ہوا تھا یہاں آنے کی خوشی اس تھکن پر ہاوی تھی تھنڈی نم ہوا نے چہرے کو چھوا تو ایک خوشکواریت کا احساس رگو پہ میں سرائیت کر گیا پندرہ منٹ کی واک کے بعد وہ مطلوبہ گیسٹ ہاؤس کے سامنے موجود تھا جسے دیکھ کر لب خود ہی مسکرہ اٹھے دروازے سے ایک شادی شدہ جوڑا نکل رہا تھا جن کے ساتھ دو بچے ہاتھ تھامے خوشی سے اچھلتے باہر آ رہے تھے اس کی مسکراتی آنکھوں نے دور تک ان کا پیچھا کیا یہ اگست کا مہینہ تھا اور ان دنوں عموماً رچ ہی رہتا تھا اس کے قدم اندر کی جانے پڑھ گئے انفرنس پر بیٹھے وہ ریجسٹر دیکھ رہے تھے وہ قریب جا کر کھنکارا تو چونکے سرپرائز ان کی حیرانی پر وہ مسکر آیا سرپرائز کے بچے چار مہینوں بعد شکل دکھا رہے ہو اس پر بگڑتے ہوئے انہوں نے اٹھ کر اسے گلے لگایا باپ کے سینے سے لگ کر اس کے وجود میں کویا جان پڑ گئی تھی آپ کی دلی خواہش پوری کر کے آ رہا ہوں سی ایس ایس کا امتحان دے دیا ہے اب بتائیے کیا حکم ہے ان سے الگ ہوتا وہ بولا اب تم سیدھے گھر جاؤ کیونکہ تمہاری بی بی جان اور بی بی دونوں سخت ناراض ہیں تمہارے کل کے فون کی وجہ سے ناک تک بھری بیٹھی ہیں اسے صورتحال سے آگاہ کرتے وہ مسکرائے تو وہ سر ہلاتا ریسٹ ہاؤس کے اکپی دروازے کی جانب آ گیا جس سے نکلتے ہی سامنے ان کا پورشن تھا اس پورشن کا ایک راستہ ریسٹ ہاؤس کے بائیں جانب سے بھی نکلتا تھا اندروں یہ دروازے سے اندر کھستے ہوئے کشپوں کا ریلہ سا ناک سے تکرایا سامنے ہی چھوٹا سا اوپن ائر کچن تھا چھولے پر رکھے فرائنگ پین سے شوشو کی آوازیں آ رہی تھیں شاید کباب فرائے ہو رہے تھے ساتھ پلاو کی مخصوص خوشبو تھی اسے اپنی بھوک پڑھتی ہوئی محسوس ہوئی کتنے عرصے سے اس نے گھر کا کھانا نہیں کھایا تھا کمرے سے نکلتی وہ اپنے دھیان میں آ رہی تھی اس پر نکاح پڑی تو آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اس نے مسکراتے ہوئے اپنا سفری بیگ نیچے رکھا دوسرے لمحے اس کیفیت سے نکلتی وہ ناراض سی کاؤنٹر کے جانے پڑھی اور جب بولی تو خفقی صاف ظاہر تھی آ گیا خیال کھرانے کا ہم نے بڑوں سے سنا تھا اچھی بیویاں گھر آئے شوہر کا مسکرہ کر استقبال کرتی ہیں انہیں کھانے پینے کا پوچھتی ہیں کاؤنٹر پر دونوں ہاتھ رکھے شرارت سے لب دانتوں میں دبائے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا وہ سلوک اچھے شوہروں سے کیا جاتا ہے جو مہینوں شکل نہ دکھائیں انہیں لفت نہیں کرانی چاہیے وہ کباب پلڑتے ہوئے بولی تم ہی تو کہتی تھی بس پڑھائی پر توجہ دیں یہاں کی فکر نہ کریں ہاں تو یہ تو نہیں کہا تھا کہ بلکل ہی بھول جائیں اور کل تو کہہ رہے تھے اب مزید ایک مہینے بعد آؤں گا اس نے بھڑاس نکالی سارا غصہ تو کل والی بات کا تھا مزاق کر رہا تھا کیا اب اس کی معافی نہیں ملے گی ہرگز نہیں میں اور میرا بیٹا تو معاف نہیں کریں گے وہ ہنوز ناراضی سے بولی ارے واہ یوں ہی میرے بیٹے پر الزام لگایا جا رہا ہے بولتا ہوا وہ کمرے کی جانے پڑھا پہلے بی بی جان کے کمرے میں جھانکا وہ نماز پڑھ رہی تھی پھر اپنے کمرے میں گھس گیا اس کا ارادہ بھاپتی وہ بھی پیچھے آئی اچھا بعد میں مل لے نانا ابھی سو رہا ہے اس نے روکنا جہا مگر وہ پہلے ہی اپنے آٹھ ماہ کے بچے کو گود میں لے چکا تھا جو اب اس کی گود میں قسمسہ رہا تھا یہ تو اپنے بابا کو لفٹ کروائے گا بے اختیار اسے چوما ولی اس نے اس کی گود سے پچا لے لیا اور اسے بستر پلیٹا کر تھپکنے لگی پیپر کیسا رہا اب کی بار مسکرا کر دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا وہ تو اچھا گیا پھر اسے اٹھتے دیکھ کر پکارا انزہ وہ رک گئی منتظر نگاہوں سے اسے دیکھا اگر میں امتحان پاس نہ کر سکا تو کوئی بات نہیں اچھا ہے بابا کے ساتھ گیسٹ ہاؤس دیکھئے گا میں تو پاپا کو بھی کہتی رہتی ہوں مری شفٹ ہو جائیں وہ خوشکوار موڈ میں بولی تو وہ سرشار سا مسکرا دیا اس کے لیے وہ زندگی کا سب سے بڑا انعام تھی جس نے اسے ویسے ہی قبول کیا تھا جیسا وہ تھا اپنے ساتھ وہ کچھ بھی لے کر نہیں آئی تھی سوائے اعتماد کے جس کی اسے سب سے زیادہ ضرورت تھی اجزہ دلاور اگر تم میری زندگی میں نہ ہوتی تو اس زندگی میں کوئی رنگ نہ ہوتا اس کا ہاتھ تھام کر وہ جذب سے بولا وہ اکثر یوں ہی اظہار کر جاتا تھا وہ جھینک کر مسکرائی دو سال پہلے اگر وہ خود سے اس کی جانب نہ پڑتی تو شاید آج زندگی اتنی مکمل اور خوبصورت نہ ہوتی اس کے پروپوس کرنے پر وہ دنگ رہ گیا تھا وہ اپنے اور اس کے اسٹیٹس کی وجہ سے پیچھے ہٹ رہا تھا جبکہ سچ تو یہ تھا کہ وہ جس ٹراما سے گزری تھی اب اس کے لیے باقی سب چیزیں بے مانی ہو کر رہ گئی تھی بس ایک پرخلوس اور چاہنے والے ساتھ کی ضرورت تھی اس وفاداری کی چاہتی جو اس کے لیے ہو اور ولی کمال کے بھرپور ساتھ نے اس کے دل کی ساری خواہشات کو پورا کر دیا تھا یہ نوول تو پہنچا اپنے اختتام تک بہت جلد حاصل ہوتے ہیں کسی نئے نوول کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ